الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الكریم وعطباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے دفعہ ہم آیہ نمبر فورٹین تک پڑھ لیا تھا آج ہم آیہ نمبر ففٹین سے اپنے درست کا آغاز کرتے ہیں پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے اور اس کی بنیاد پہ آگے پڑھتے ہیں پیچھے جب ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہرہ ایک سلسل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے جو بھی بات چلی آ رہی ہے اس میں بیگراؤنڈ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسی بیگراؤنڈ میں آج ہم آگے مزید پڑھیں گے یہ بیگراؤنڈ کیا ہے یہ اہد مہدے کے حوالے سے ہے بیگراؤنڈ اور یہاں آ کے مضمون ختم ہوتا ہے مسلمانوں پہ یعنی یہ کہ یہ سورہ آغاز ہوتا ہے اہد مہدے سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ ان اہد مہدوں کا خیال کرو ان کو اتیار کیے رکھو اور اس کے بعد شریعت کا بیان آتا ہے اور وہ اس پہلو سے آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ اہد مہدے کا نام ہے اور اسی کو اتیار رکھنے کے لیے جو ہے نا دور دیا جا رہا تھا اور جب یہ مضمون ختم ہوا آ کے اور یہ آیہ نمبر گیارہ پہ جو ہے نا آ کے مضمون ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ اہل ایمان کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں وہ آ کے گیارہ نمبر آیا پہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد بارہ نمبر آیا جب شروع ہوتی ہے تو یہ بنی اسرائیل کے اہد مہدے کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح تم سے اہد مہدہ لیا جا رہا ہے ایسے ہی اہد مہدہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا اور ایسے ہی اہد مہدہ ہم نے نصارہ سے یعنی یہ جن کو یعنی جو نصارہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان سے بھی ہم نے اس طرح کا اہد مہدہ جو ہے نا لیا یہ بیگرونڈ ہے یہ اہد مہدے کے حوالے سے اسی بیگرونڈ کے ساتھ آج ہم نے آگے بڑھنا ہے جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں اہمیت کی حامل ہیں کہ جیسا کی یہ سورہ تبیہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی یہ سورہ ہے یہ کہ ایک ہم تسلسل کے ساتھ سورتوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے یعنی یہ ساتھ بڑے مجموعے ہیں سورتوں کے گروپس ہیں اور وہ بھی ایک تاریخی طور پر آگے بڑھے ہوتے ہیں جیسے سورہ فاقیہ پڑھی پھر سورہ بکرہ آئی پھر اس کے بعد آل عمران ہے النساء ہے اور سورہ مائدہ ہے اور یہ آخری طور سے متعلقہ سورہ ہے اور اس سورہ میں جیسا کہ دوشی دفعہ یہ بتایا گیا تھا یعنی اس پہ یہ بات آئی تھی کہ یہ جو اہد مہدے مسلمانوں کے ساتھ یہ کہا گیا اور یہاں کے نچوڑ پیش کر دیا گیا کہ یہ اہد مہدوں کو اب آگے جلنا ہے یعنی یہ کہ اس سورہ کے بعد تھوڑے عرصے بعد ظہر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور اس کے بعد اس امت میں ایک تسلسل چلنا ہے اور ایک طرح کی ان کو یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ بھی پچھلی بنی اسرائیلی کی طرح کا ہے اور اگر تم نے بھی اہد مہدوں کو جو نہ توڑا تو تمہارے ساتھ بھی یہ عروج و زوال کی جو داستان ہے بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہے یہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سے وابستہ ہو جائے گی جب جب تم ظاہر ہے کہ اس اہد مہدے کے ساتھ جڑے رہو گے تمہیں دنیا کے اندر قومی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی تمہیں یہ سعادت حاصل حاصل رہے گی لیکن یوں جوں تم جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹو گے تو تمہیں جس طرح بنی اسرائیل پہ کوڑے برستے رہے عذاب کے ایسے ہی تم پہ یہ کوڑے برستے رہیں گے یہ آگے جب ہم بڑے ہیں بنی اسرائیل کی طرف اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو اہد مہدہ تھا اس کو یاد لائے گیا کہ وہ کیا تھا ایسے ہی جب آگے بڑے تو نصارہ کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں اور یہ کہ ان کے کیا جو ہے نا اہد مہدے تھے یہ بات یہ چیزیں دیکھیں اور جب وہ اہد مہدوں سے ہٹے تو ان کے ساتھ کیا کیا پروپلم جو ہے نا وہ ساتھ شامل ہو گئے یب اس کا یہود کی بات آئی تو ان کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا تو وہ یہ تھا کہ ظہر ہے کہ ان کے ساتھ جو احتمام کیا گیا بارہ جو سرداروں کا اور یہ کہ نماز پڑھا زکاة دو رسولوں کی جو ہے نا اذر تمہوں یعنی ان کی دستوازو بنو اور اللہ کے راستے میں جو نہ کرز دو لیکن جب جو اسے پھرے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے اور نہ صرف دل سخت ہو گئے بلکہ آگے پڑھ کے انہیں اللہ کے کلام میں بھی جو ہے نا انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی اور ان کی اپنی عملی زندگی میں روز بردہ کے معاملات میں بھی خیانت چلی آئی یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں اس کے بعد نصارہ کا معاملہ آیا تو ان کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جب وہ ہٹے ہیں اس راستے سے تو ان کے درمیان ہم نے بغض و عداوت جو ہے نا وہ پھیلا دی اور یہ قیامت تک رہے گی یعنی یہ کہ اب نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے نہ کسی کتاب نے آنا ہے اب یہ معاملہ ان کے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا اور یہ یہ کہ رہ راستے ان کا آنا بہت مشکل ہے یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی اور اس کے بعد جو آج کا مضمون ہے مضمون یہاں سے آگے بڑھا یعنی بات وہی ہے کہ جو پیچھے کہی کہ اصل میں اہد معاہدے جو پیچھے ہیں ان کو یاد رکھ کے ان کو بیگرانڈ میں رکھتے ان کو رکھ کے یہ آگے بڑھنا ہے اگر آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میاں نے یہ کہا پھر اس کے بعد یہ کہا اور اس کے بعد یہ کہا اور اس طرح سے مضمون آپس میں کوئی ربط نہیں رہتا یعنی اصل میں اہد معاہدے ہیں جو پیچھے جو آنا بات ہوئی ہے اور اسی کی بیگرانڈ کے ساتھ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یہ کہا کہ کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جب اس طرح سے پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب اس طرح سے کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول جو اپنا پیغام دے رہا ہے یہ پیغام تم تک پہنچ گیا ہے یعنی اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے یہ چیز تم نے سمجھ لی ہے اور سمجھنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ابزور کر لیا ہے اور اگر اس کے بعد اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ زید ہے اٹدہمی ہے اناد ہے دشمنی ہے یہ وہ چیز ہے جب یہ اس طرح کا جب جملہ آ جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے اب یہاں پہ یہ کہ رسول آ چکا ہے جس طرح سے یہاں یہ بات کہی گئی ہے ایک طرح کا التفات ہے ایک طرح کا ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ دیکھو یہ وہی رسول ہے جن کا وعدہ تمہاری کتابوں میں کیا گیا تھا اور تم خود اس کا انتظار کر رہے تھے اور جب یہ رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اور اب یہ کیا کام کر رہا ہے یوبیینو لکم یہ تمہیں جو ہے یہ چیزیں واضح کر رہا ہے کھول رہا ہے یہ کام ہوتا ہے جو رسول جب بھی آتے ہیں نبیز اب بھی آتے ہیں تو وہ چیزوں کو کھولتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں ین کہ دین کیا ہے دین کے جو ہے نہ احداف کیا ہے دین کی جو زیاد کیا ہے دین کس روح اور سپیرٹ کا نام ہے یہ ساری چیزیں جو نہ وہ کھول کھول کر بتاتے ہیں تو جب ظاہر ہے کہ یہاں پہ کس چیز کو جو نہ وہ وہ کہا گیا کہ یعنی بیان کر رہے ہیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں تو یہ رسول جو تمہارے پاس آ چکے ہیں تو یہ بتایا گیا اور یہ بیشمار چیزیں جو تم جن کو چھپایا کرتے تھے اب اس کو وہ کھول رہے ہیں یعنی یہاں پہ کثیر کا لفظ آ گیا کہ کئی ایک چیزیں ہیں جن کو تم چھپایا کرتے تھے اور اس کو اب یہ بیان کر رہے ہیں کھول رہے ہیں یعنی پیچھے کیا چیزیں تھیں ہم نے پیچھے دیکھا کہ جوہنا وہ تحریف کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں جب تحریف کی بات وہاں پہ ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ مثال دے کے کہا تھا کہ تحریف جوہنا دو طرح کی ہوتی ہے کہ لفظ کو بدل دیا جائے یا اس کا معنی بدل دیا جائے جس کی تعبیل کا جوہنا لفظ پرشی دفعہ بولا تھا یعنی اس کو معنی بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی یہ کہ لفظ کو بدل دیا جائے لفظ کی شکل کو بدل دیا جائے اور جا کے اس کے معنی کو بدل دیا جائے تو یہ دونوں چورکے ہوتی ہیں یعنی یہ کہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں اس کا یہ نہیں یہ معنی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ زبان و بیان سے ہٹ کے جو ہے نا وہ ہٹ جانا بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اسی میں آتا ہے تو یہ کہ رسول آ چکے ہیں وہ تمہیں واضح کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہ بے شمار چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے اور یہ چھپانا جو ہے یہ دراصل جو پیچھے جو مضمون گزر چکا ہے تحریف کا مضمون جو گزر چکا ہے اس میں اگر ایک اور چیز بھی شامل کر لیں وہ یہ کہ چیز تو موجود ہے لیکن لوگوں سے اس کو چھپایا جائے عام لوگوں میں جو ہے نا کوئی اور تاثر دے دیا جائے یعنی مضمون پورا کا پورا مضمون موجود ہے وہ کبھی آپ نے اس کو کھولا نہیں ہے لیکن عوام کے اندر اس طرقے سے مشہور کر دیا جائے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی خواہ میں آتا ہے چھپانے میں آتا ہے تو یعنی جملہ ان کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے جن کو وہ چھپایا کرتے تھے خواہ وہ تحریف کی صورت میں ہو خواہ وہ جو ہے نا انٹینشنلی جو ہے نا وہ کام کیا کرتے تھے ظاہر ہے وہ زمانے میں پرنٹنگ پریس تو ہوا نہیں کرتے تھے اور اس طرقے سے کتابیں عام نہیں ہوتی تھیں لوگوں کی دلچسلیاں بھی محدود ہوتی تھی اس پہلو سے وہ جو کہ ان کے بزرگ کہہ دیتے تھے جو ان کے جو امام کہہ دیتے تھے جو ان کے جو لیڈنگ فگرز جو ہوتی تھی مذہب میں وہ کہہ دیتی تھی اسی کو بات سنتے اور اسی پر عمل کرتے تھے یہ کہ لوگوں کے پاس اصل جو سورس ہے وہ ظاہر ہے اس کی کمی ہوتی تھی تو اس مہاں اس طرح کے مواقع عام ہو جاتے تھے کہ لوگ اس کو چھپا لیا کرتے تھے اور ظاہرہ بنالکتاب کا لفظ آیا تو یہاں پہ ترات ہے اور انجیل ہے یعنی یہ تمہارے طرف یہ رسول آ چکا ہے ان تمام چیزوں کو کھول رہا ہے جن کو تم چھپایا کرتے تھے وَيَعْفُواًْنْكَسِيرُ اور بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور بھی کر رہا ہے یہ دو پہلو ہیں یہاں دو پہلووں کو پیردر رکھ کے کہا ہے ایک کیا چیز ایک بہت ساری چیزوں کو وہ کھول رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو وہ اگنور بھی کر رہا ہے یعنی جانے دے رہا ہے اس سے چشم پوشی سے کام لے رہا ہے یعنی وہ نہیں کھول رہا ہے یعنی یہاں جب دو چیزیں پیرل رکھ دی گئیں تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو وہ کھول رہا ہے اور کونسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں کھول رہا یہ سوچنے کی چیز ہے تو پیشل مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو کھولا جا رہا ہے جن کو دین کہا جاتا ہے جن کے لئے ضروری ہے کہ اس کی توجہ کر دی جائے اس کی وضاحت کر دی جائے یعنی اگر وہ چیز اس کی وضاحت نہ کی جائے تو دین کے وہ پہلوی جو ہے وہ ہڈر رہ جائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات مذہب کے حوالے سے دین کے حوالے سے حکمت کے حوالے سے جو چیزیں کھولنا چاہتی ہیں وہ چیزیں پھر چھپی رہیں گی تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو چلنج کیا جائے ان چیزوں کو آگے بڑھ کے دیکھا جائے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو دین واضح کر دیا جائے جیسا کہ وہ ہے اب اس کے بعد یعفو انکسیر اور اس کے بعد اور بہت سر چیزیں ہوتی ہیں کتاب کے اندر جس طرح پانے بجیدی کے اندر ہیں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں کچھ چیزیں شریعت سے ریلیٹر ہوتی ہیں کچھ حکمت سے ریلیٹر ہوتی ہیں کچھ واقعات ہوتی ہیں ہسٹری ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر ہر پہلو کو جو ہر ٹچ کیا جائے یعنی یہ کہ جب آپ ہر ہر پہلو سے ٹچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے آپ کے اندر بھی ایک درہ کا زید اناد آ گیا ہے یہ ہوتا ہے جب بحث میں واسہ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک جگہ رکتے نہیں ہیں ٹکتے نہیں ہیں پھر آپ جمپ لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی پھر وہ افہام و تفہیم کا نہیں رہتا وہ دعوت کا مزاج نہیں رہتا بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی جس جگہ پہ ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز پر تفسرہ کر دیا جائے اس کو بس اس حد تک رکھتے ہوئے تفسرہ کر دیا جاتا ہے اس کے لئے لفظ بولا ہے یعنی وضاحت کر دیا جاتی ہے اس میں کوئی مجادلہ نہیں ہوتا اس میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوتا اس میں کوئی انعاد اور دشمنی نہیں ہوتی بس اس کو جیسا کہ وہ ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو یہ پیغمبر یہ کام کرتے ہیں یعنی اگر کوئی دین کی کوئی پہلو ہے حکمت کا کوئی پہلو ہے ایمان کا پہلو ہے شریعت کا پہلو ہے اور وہ پیشلی شریعت میں یا پیشلے لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ اقفا کر دیا ہے چھپا دیا ہے یا اس کو بغار دیا ہے تو اس کو واضح کیا جائے گا اس کا موقع اور محل بتایا جائے گا یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں جو قرآن جو نا یہاں پہ بیان کر رہا ہے قرآن کا ہرگز یہ مدع نہیں ہے کہ جو نا ان کی کوئی تظلیل کی جائے یہ بڑا ایمپورٹنٹ پہلو ہے یہ عمومی طور پر اکثر طرف سیروں نے بیان کیا ہے کہ یہ کہ ان کی کوئی تظلیل اس سے کوئی یعنی ان کو زلیل کرنا کوئی مقصود نہیں ہے قرآن مجید کا جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تظلیل کرنا مقصود نہیں ہے ان کو کوئی شرم دلانا مقصود نہیں ہے ان کی انکنسسٹنسی جو ان کی ٹیکسٹ میں جو کچھ نظر آتی ہے یا ان کے رویوں میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کو اوبارنا نہیں ہے جب آپ اس کو اوباریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی منفی کام کر رہے ہیں اور جب آپ منفی کام کرتے ہیں تو دوسرا فریق کیا ہوتا ہے وہ بھی پھر زد میں آ جاتا ہے اناد اور ہٹرمی میں آ جاتا ہے وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا لیکن اگر آپ مصبت انداز میں ایک چیز کو بیان کر دیں بس اسی حد تک رہیں تو یہ چیز زیادہ مؤثر ہوتی ہے یہی وجہ ہے اب اس ایک نتیجہ نکلتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس چیز کو جب آپ کسی دوسرے فریق کے ساتھ جب آپ کسی دوسرے فریق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے اندر دعوت کا شروع برہنا چاہیے حکمت بری بات ہونی چاہیے نصیحت بری بات ہونی چاہیے اور کہیں ریزننگ بھی کرنے پڑ جاتی ہے تو وہ بھی خوبصور طریقے سے ریزننگ کریں یہ بات ہے یہ قرآن مجید کا جو اصولی بات ہے اور اس کو ہمیشہ مدنہ رہنا چاہیے اب اس کی بنیاد پہ ایک اور پیشلے صدی ڈیر صدی سے ہمارے ہاں ایک انٹرفیر دعلاق کی روایت چل پڑی ہے اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن ایک پروفیشنل انداز میں اب ایک سٹیج لگتا ہے جس میں دو فریق کھڑے ہوتے ہیں یعنی دو سکولرز کھڑے ہوتے ہیں مخالف نکتہ نظر کے یعنی ایک اسلام کا ہو گیا ایک یہودیت کا ہو گیا یا اسلام اور عیسائیت کا ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں جو کچھ ہم تک جو کچھ بھی ابھی تک ہمارے سامنے آتا ہے دیکھیں تو اچھ میں عمومی طور پہ یہ لب و لہجہ اکتیار کو کر لیا جاتا ہے جس میں دوسرے فریق کو ذرا نیچہ دکھایا جاتا ہے یعنی اس کو شیم تلائی جاتی ہے اس کو جو ہے نا ڈسگریز کیا جاتا ہے ڈس آنر کیا جاتا ہے ڈسپریس ایفیکٹفلی جو ہے نا وہ چیزوں کو اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یعفو انکثیر تو یہ قرآن مجید کیجئے اس رہنمائی سے جو ہے نا طرح آگے بڑھ جائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ استاد محترم بھی جو ہے نا اس نکت ناظر کے قائل ہیں کہ یہ جو انٹرفیس ڈائیلاگ ہوتا ہے یہ اگر کرنا بھی پڑ جائے تو بس اس حد تک کیا جائے کہ جو بات ہے بس اُتنی بات کہی جائے اس سے آگے نہ جائے یعنی اس سے بعد ایک دنگل بن جاتا ہے اس سے جو ہے نا آبائد کیا جائے یہ اس حدائیت کو ہمیشہ انطلہ رہے کے سامنے رکھا جائے اس کے بعد ہے جی جی نہیں ان کی ترات 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 اور انجیل کیونکہ ظہر ہے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو ظہر ہے کہ وہ یہاں پہ بات نہیں آ رہے یعنی وہ جو چھپایا کرتے تھے منال کتاب یعنی ترات اور انجیل سے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یہ وہ بات ہو رہی ہے ترات اور انجیل میں ہی بہت سے بات ہیں اس کے انجیل کو نظر انداز کرتے ہیں یا ان کے روئیے تھے یا ان کے امان تھے نہیں یہاں کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے یعنی ٹیکسٹ کے اندر جو ہمارے ہاں انکنسسنسیز جو نظر آتی ہے نا کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو یہ انکنسسنسیز جو ہے نا یعنی اس چیز کو زیادہ ہائلائٹ نہ کیا جائے یعنی جتنی بات ہے اتنی کہی جائے کہ بات یوں نہیں اور یوں ہے یعنی اگر ہمیں کوئی ایکسپلین کرنا پڑ جاتا ہے اور یہ وہ کہیں کہ ہماری کتاب کے مطابق یہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن مجید آیا تو اس نے یہ چیز یوں اور یوں بتا دی اور ہم اس کے یعنی اس کمان کے ماں تحت جو ہے نا آپ لوگ کو یہ بات اس طرقے سے بتا رہے ہیں بس یہ بات ہے جو اتنی بات کرتی جائے اس سے زیادہ ہمارا کوئی سکوپ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے ان کو آر دلائیں ان کو شرم دلائیں ان کی جو بے توقیری کریں یہ کام نہیں کریں یہ غلط کام ہے اس کے بعد ہے قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ وَبُدِينَ اور یہ کہ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے نور آ چکا ہے یعنی یہ وہ نور ہے یہ وہ روشنی ہے جس کی ہدایت میں چل کے تم اپنی وہ تمام جو اخوار جو ہوا ہے تمہارے اندر زلال تو گمرہی آ گئی ہے تمہارے اندر تحریف ہو گئی ہے تمہیں دین کی وہ چیزیں جو بھول چکی ہیں وہ جب جو بھول چکی ہیں تو اب ایک نئے سرے سے ایک چیزوں کو رینشلائز کیا جا رہا ہے ری سیٹ کیا جا رہا ہے اب وہ اس روشنی میں آ جاؤ کیونکہ اس قرآن مجید کی صورت میں جو نہ تمہیں دستیاب ہو گئی ہے اس کے ماہ تحت جو ہے نا اپنے دینی مذہبی جو ہے نا اور سوچ اور فکر اور حکمت جو بھی یعنی چیز ہو سکتی ہے اس کے تحت جو نے اس کو یعنی کرو وہ کتاب مبین اور یہ بازے کتاب جو آ چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ قرآن مجید کو نور کہا جا رہا ہے اور قرآن مجید ہی کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے یہ کس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے ترات اور انجیل کے مقابلے میں یعنی اس وقت جو مذہب تھا دنیا میں موجود تھا ایک الہامی قطاب تھی الہامی روایت تھی وہ انجیل اور ترات تھی اور جب وہ انجیل اور ترات کے بعد قرآن اترا ہے تو ان کے مقابلے میں کن کے مقابلے میں یعنی ترات انجیل اور ان کے رویے اور ان کی تحریف اور ان کی زلالتیں اور ان کی گمراہیاں ان کے مقابلے میں قرآن آپ نے کیا کہہ رہا ہے نور اور کتاب مبین کہہ رہا ہے اگر اب ہمیں سلمسطہ درپیش ہو جاتا ہے چولہ چو سال بعد اب ہم کس کی طرف رجوع کریں گے قرآن ہی کی طرف ترجوع کریں گے یعنی کوئی نظریہ کوئی فکر کوئی سوچ کوئی تحریک ہمیں متاثر نہ کریں ہمیں اصل میں جا کے قرآن مجید کو پگڑنا ہے اور قرآن مجید کا اصل جو رول ہے وہ نور اور کتاب مبین ہے جب وہ پشلی ہدایات کے مقابلے میں نور اور کتاب مبین کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے تو بعد میں آنے والے جو مسئلہ مسائل ہیں کہ اس کے مقابلے میں قرآن نور اور کتاب مبین نہیں رہے گا رہے گا یقین رہے گا اس کی اس پوزیشن کو ہم نے پیچھے نہیں کرنا اس سے جدا نہیں منا یہ بڑا امپورٹن پہل ہوئے اس کو ہمیشہ رہیں اور یہ کہ وہ نور ہے اور کتاب مبین ہے کس کے مقابلے میں پشلی ہدایات کے مقابلے میں ان کے رویوں کے مقابلے میں ان کی سوچ اور فکر کے مقابلے میں اب اس نور اور روشنی یعنی بازے کتاب کی جو ہے نا اس کے تحت آ جاؤ اور اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں چھوڑی یہ اگر نور اور کتاب مبین کا لفظ یہ اس میں چیز ثابت ہو جائے کہ اب بھی سٹیل امبیگوٹی ہے تمہارے درمیان تو پھر یہ اپنی سٹیٹس سے ہٹ جاتا ہے یعنی نور اور کتاب مبین سے ہٹ جاتا ہے جب اس کا سٹیٹس نور اور کتاب مبین بن گیا ہے تو پھر اس کی روشنی میں زندگی دار ہو یہ واضح چیزیں کر رہی گیا جن کو کھول رہی ہے جن کو تم چھپایا کرتے تھے یہدی بھی اللہو اور یہ ہدایت دیتا ہے گائیڈ کرتا ہے یہدی کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنا یہ گائیڈ کرتا ہے ہدایت دیتا ہے تمہیں راستے پر چلاتا ہے کون سے راستے پر چلاتا ہے یہاں پہ آگے کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہدی بھی اللہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے یعنی اسی کتاب کے ذریعے سے یہ بے کے بعد ہے جو آتی ہے نا یہ کس کے لیے پرنون ہے پریفر بیک کرنا ہے اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کی کتاب کونچی نور جس کے لیے کہا گیا جس کے لیے کتاب مبین کہا گیا یعنی قرآن مجید ہے یہاں پہ ہے آگئی ہے یہ جو ہے آگئی ہے یہ سنگلر ہے سنگلر ہے پلورل نہیں ہے سنگلر کا مطلب یہ ہے کہ نور بھی ایک ہی چیز ہے اور کتاب مبین بھی ایک چیز ہے ہمارے ہاں اس آیت پر ایک بحث چیڑی ہوئی ہے کہ نور سے مراد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین یہ پرانی مجید ہے تو اس چیز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بھی ہی آگیا ہے تو ہی جو ہے بسیکلی ریفر بیک جب کرتی یا پرنونس کرتا ہے تو کسی ایک ہی چیز کو کہہ رہا ہے دو چیزوں کو نہیں کہہ رہا ہے اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کتاب لادہ ہوتی اور رسول لادہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا یہدی بھی ما یعنی ان دونوں کے ذریعے سے لیکن زہرہ ہی آگیا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے کسے کتاب اور یہ جو واؤ درمیان میں آگیا ہے نور کے بعد واؤ جو ہے نا ابھی زبانے بعد دکات واؤ کا مطلب انڈ ہوتا ہے بعد دکات اس کا مطلب یعنی ہوتا ہے یعنی 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 کا مطلب تفسیری یعنی اس کی وضاحت کر رہی جائے یعنی نور آگئی ہے اب نور کو کھولنا ہے جب نور کو کھولیں گے تو کہا جائے کہ نور سے کیا مرہ یعنی کتاب موبی یعنی یہی قرآنی مجید ہے اور اس کے بعد یہدی بھی اللہ ہی آگیا ہے تو ہی جو ہے وہ پرنون سنگلر ہے اور زہرہ کے پیچھے وہ کتاب ریفر بیک کر رہا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دیتی ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتی ہے اس کے اندر تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں سبق کے حوالے سے بھی ہیں وہ تھوڑے بہت دیتا چاہیے ہاں تیٹیل چاہیے ہاں تیٹیل چاہیے میں ظاہر رہا کہ چلو کچھ نہ کچھ ہاں صاحب کی جو ہے نور پاش برا کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اچھا اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ جو ہدایت کا لفظ ہوتا ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی جس کو کس شخص کو گائیڈ کرنا اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو اڈریس سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی آگے جائے گا آگے رائٹ ہینڈ پہ جائے گا اس کے بعد ایک دو یعنی اس طرح کے راستی آئیں گے تو آگے جا کے آپ کا اڈریس آ جائے گا یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو وہاں پہنچا کے آتا ہوں تو یہ لفظ ایک ہی ہے اس کے لئے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بسکلی دوسرے معنیوں میں استعمال ہوتی ہیں اللہ کی کتابیں بسکلی آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں اور یہ وہی کام کر رہی ہے اللہ کی ذات بھی اسی کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے اسی کتاب کے ذریعے سے اسی نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے یعنی ان کو گائیڈ کرتا ہے کس کو گائیڈ کرتا ہے اب آپ کہا ہے منددبعاردوانہو ہر اس شخص کو گائیڈ کرتا ہے جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے ردوان چاہتا ہے اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے اور کس کی طرف گائیڈ کرتا ہے سبول السلامی سلامتی کے راستوں کی طرف وَيُخْرِجُهُمْ بِنَ الظُّلُمَاتِ عِلَى النُورِ اور اس کے بعد لوگوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لیکے آتا ہے بی اذنی ہی اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ بی اذنی اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ جو ہےنا وہ نکالتا ہے گمرائیوں سے نکالتا ہے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لیکے آتا ہے وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور اس کے بعد سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف جو ہے نا ہدایت دیتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو يَهْدِ کا جو لفظ آیا ہے یہ ورب ہے ٹھیک ہے اور کس کے ذریعے سے کتاب کے ذریعے سے فائل کون ہے اللہ طلع کی ذات ہے اللہ طلع کی ذات جو ہے نا وہ ہدایت دیتی ہے لیکن کس کے ذریعے سے اب ایک ہی ٹولہ ہمارے پاس وہ ٹول کیا ہے یہی کتاب کتاب مبین ہے یہی نور ہے کسی کے ذریعے سے جو ہے نا اس نے ہدایت دی نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یعنی اب جو سوال پیدا ہوتا ہے تصوف کی دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا ہنٹ کا جانت پر شروع گئی تھی کہ بیسیکلی اب کہاں سے ہم ہدایت لیں گے کسی بزرگ کے پاس جائیں گے کسی پیر کے پاس جائیں گے کسی جو نا شخصیت کے پاس جائیں گے کسی عالم کے پاس جائیں گے یہی وہ ذریعے ہوتے ہیں نا اگر وہ پیر اگر وہ پیر اگر وہ عالم قرآن ہی کو مرکز و محور بنا کر تمہیں ہدایت کی طرف لے کے آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے قرآن ہی کوئی جنہ سمجھایا جا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور جو ہے نا کوئی فارمولا آپ کے سامنے دیا جاتا ہے کوئی چلے کو مراقبے کوئی ذکر کو دوسری تیسے تو وہ چیزیں میچ نہیں کرتی اس قرآن مجید کے ساتھ چیز وہی ہے کہ قرآن کو سمجھا اور سمجھایا جائے قرآن کو سمجھے رکھ کے جو ہے نا بات کی جائے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ ہوگا اسی وہ کٹیگری میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور کٹیگری جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ کس کو اللہ تعالی کی ذات ہدایت دیتی ہے ہر اس شخص کو ہدایت دیتی ہے جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے اب یہاں پہ جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے یہ کیا چیز ہے یعنی یہ ہدایت و ذلالت کا قانون ہے یوں ہی اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو فوری طور پر اس کو پکڑ لینا چاہیے یعنی یہ کہ وہ شخص کیا کرتا ہے اب کسی تاثبات سے کام نہیں لیتا اس کے بعد اس کی کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے جو آرے آ جاتی ہیں کوئی اس کا قوم اور قبیلہ ہے جو سامنے نہیں آ جاتا کوئی اس کا قومی وقار ہے جس طرح یہ یہود اہل کتاب کے ساتھ معاملہ درہ پیش ہو گیا تھا کہ ایک وقار یعنی ان کا ایک تاریخ تھی ان کے ایک بزرگ تھے ان کے ایک مذہبی تعبیر تھی مذہبی جو ہے نا ایک پوری تاریخ تھی وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے اور جب وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے تو بسیکلی انہوں نے اپنا رضوان کس کو بنا لیا تھا یعنی خوشنودی کس کو بنا لی تھی اپنی تاثبات کو یعنی پیچھے بیگراؤنڈ وہی ہے ہم نے پڑھ آ رہے ہیں ابھی تک پیچھے بیگراؤنڈ وہی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب آپ اس کو جو ہے نا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تو پھر اس کے بعد خوشنودی تو کس کی ہو گئی خوشنودی تو پھر آپ کی نفسانی خواہشات کی ہو گئی آپ کی تاثبات کی ہو گئی قوم اور قبیلے کی ہو گئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو نہ سامنے نہیں رہی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے نہیں رہی اصل جو ہے نا یعنی مذہب کس چیز کا نام ہے مذہب اس چیز کا نام ہے کہ میرا کوئی قوم اور قبیلہ نہیں ہے میری شناخت ہوگی یعنی سیاسی طور پر کوئی نہ کوئی شناخت ہوگی کلچر کے لحاظ سے کوئی شناخت ہوگی لیکن یوں ہی میں ہدایت کی طرف آئیں آؤں گا تو پھر میری کوئی اور شناخت نہیں ہے میری شناخت میرا اللہ ہے اور وہ اس نے کتاب مبین کی صورت میں دیتی ہے مجھے ہر صورت میں اللہ کی جو ہے اس شناخت کی طرف جڑنا ہے اس کی طرف مرنا ہے اسی سے طرف لکنا ہے اور جب ہم اس طرح سے اللہ کی ہدایت کو اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں گے اور ہر طرح کے تاثر کو آڑے نہ آنے دیں گے تو یہی تو ہدایت ذراعات کا قانون ہے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے لیکن یوں ہی آپ تو اس سے بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ کی رزبان نہیں ہوتی اللہ کی رزبان اللہ کی خوشنودی ہی والے شخص کے لیے یہ ہدایت کا راستہ کھلتا ہے اور اس کے بعد کہا سلامتی کے راستے سلام جو لفظ آتا ہے یہ کئی معنی میں آتا ہے تو یہ ایک اس کا معنی جنت ہے یعنی ایردائنڈ آپ کو کیا ملنا ہے جنت ملنی ہے لیکن اس کے لیے جو راستے لفظ آ گیا ہے کہ سبول السلامی اب اس کی طرف راستوں پہ چلنا ہے تو اب وہ راستے جتنے بھی پکڑنیاں ہیں ادھر ادھر سے آپ آئیں گے لیکن اگر اس کا ایک ہی سینٹر اور ایک ہی مرکز ہے نور اور کتاب مبین ہے اور آپ کو وہاں آپ کا عقیدہ درست ہو رہا ہوگا آپ کی امانیات درست ہو رہی ہوگی حکمت سے پہلو سے چیزیں جو نہ واضح ہو رہی ہوں گی اور وہ جتنی گمراہی کی چیزیں ہیں وہ جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے والی ہیں وہ آپ ان دونوں کا فرق دیکھتے ہوئے نظر آپ کو آگے بڑھیں گے اور جب فرق دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز ہے جس کی طرف لپکیں گے وہ سلامتی کا راستہ ہے اور یہ سلامتی آپ کو جو ہے نا کہاں ملنی ہے یہ آپ کو بالاخر جنت میں ملنی ہے تو گویا کہ ایک راستہ ہے یہ متین کر دیا گیا ہے آپ کو اس ہدایت پہ لے کے چلنا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اب اس ڈیسٹینیشن رکھنے کے لیے راستے میں جو جو کانٹے آئیں گے آپ نے ان کو اپنے دور کرنا ہے یعنی نظریات کے خیالات کے افکار کے یعنی اس کے بعد عملی معاملات کے یعنی جو جو پہلو بھی سامنے آئیں گے جہاں جہاں بھی گمراہی آئے گی آپ ان سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور ایک ہی راستے پہ جو ہے نا آپ کی قدم بڑھیں گے آگے بڑھیں گے اور وہ سلامتی کا راستہ ہے امن کا راستہ ہے سلامتی اور امن کا راستہ ہے پیچھے کیا چیز تھی پیچھے ان کے جو نا کجرمیاں تھی ان کی گمراہیاں تھی آپس میں لڑائیاں تھی یہی پیچھے کہانہ بغض اور عداوت تھی آپس میں جو ہے نا جنگ و جدال تھا ان کا آپس میں اہلی کتاب والوں کا جب وہ ساری چیزیں تھی اور اب جو شخص اس پہ آ جائے گا تو اس کا مطمئن نظر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی وہ راستہ کیا ہوگا وہ کتاب اور نور یعنی یہ نور ہوگا اس پہ چل کے جو ہے نا وہ سلامتی کے راستے پہ پہنچے گا یعنی وہ کبھی بھی اپنے آپ کو داگدار نہیں کرے گا ان تاثبات سے داگدار نہیں کرے گا ان جلالتوں گمراہیوں سے داگدار نہیں کرے گا ان کی لڑائی جغروں سے اپنے آپ کو داگدار نہیں کرے گا بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے امن و سلامتی کی طرف جہنہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور جب یہ آگے بڑھے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ان گمراہیوں سے دور ہو جائے گا یخری جہمین ازدولو ماں آتی ان گمراہیوں سے ان اندھیروں سے دور ہوگا اور روشنی کی طرف آ جائے گا سرا سرا روشنی کیا ہے وہی نور وہ کتاب مبین جو پیچھے کہا ہے کہ اس کی طرف آ جائے گا بی ازنی ہی بی ازنی ہی کا لفظ آ گیا ہے اب یہ بیزنی یعنی کیا چیز ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو پھیری ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو پھیری ہوگا یہ توفیق کیا ہے اداعیت و زلالت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اداعیت دینے کا اور گمراہ کرنے کا اور اگر شخص کو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا رضوان حاصل کروں تو یقیناً جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نور دکھائے گی اپنی توفیق اس کو دے گی وَيَهْدِهِمْ لا صراط مستقیم اور اس کو پھر صراط مستقیم پہ جلائے گی صراط مستقیم کیا ہے یہی دین ہے یہی پیغمبروں کا دین ہے جو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے یہ اسی رسول کا بھی یہی دین ہے پیغمبروں کا بھی یہی دین تھا یہی وہ دین ہے جس کی حد دور میں جو ہے نا پیغمبروں نے جس کا آلان کیا ہے جس کی منادی کی ہے اور یہ اس صراط مستقیم پہ تم آ جاؤ گے یہ اگر میں نے کہا تھا کہ یہدی جو ہے یہ پیچھے ورب ہے اور اس ورب کے ساتھ فائل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن آگے پورا راستہ ہے جو متین کیا گیا ہے اور اس راستے میں تین پڑاؤ ہیں تین پڑاؤ ہیں یہ پڑھلا پڑاؤ جو ہے وہ اس شخص کے اندر اللہ کی رضا خشنودی کا دائیہ اٹھنا چاہیے اگر یہ نہیں اٹھتا تو یہ کتاب مبین کچھ نہیں اس کے لئے یہ نور کچھ نہیں ہے میری بات سمجھ رہی ہے نا یہ پہلا پڑاؤ ہے یہ پڑاؤ وہ پڑاؤ ہے کہ جب وہ کتاب کی طرف لپکے گا آئے گا تو پہلے اس کے اندر جو ہے نا یہ عدیہ ہونا چاہیے میری بات سمجھ رہی ہے نا یعنی ابھی اس کے پاس ہدایت نہیں ملی ایک شخص کو ہدایت نہیں ملی اس کو ہدایت سے مراد یہ کہ قرآن اس سے مراد کوئی ارادہ تو ضرور نہیں ہے آپ آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے مطلب آپ اس کو سمجھنے کے لئے بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نہیں یہ وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وہ سٹیپ ہے جو ایک سٹیپ پیچھے ہے اس کے بعد آپ کے پاس کتاب آتی ہے یعنی آپ کے اندر ایک خواہش ہے اور اس خواہش کو آپ اکلے بعض لوگ قرآن شروع کوئی اس نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مرحے کیا دی وہ تو وہ تو آپ نے پہلے سے ایک تصور قائم کر لیا نا یعنی وہ تصور اس کی بات نہیں ہو رہی یعنی یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اکلے سلیم رکھتا ہے یعنی اس کے تاثبات اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے ڈیرانی لگا لیتے وہ اپنی اکل کو سوچ اور فکر کو کسی چیز سے داغدار نہیں کیا ہوگا یعنی برکل ایک سلیٹ کی صورت میں جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہے ایک شخص اور اس صورتحال میں ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا جو حاصل کروں اللہ کیا چاہتا ہے مجھے گزار ہے کہ میرا مالک ہے میرا خالق ہے میں جو ہے نا مخلوق میں اس کا بندہ ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اس کا منشاہ تلاش کروں وہ کیا چاہتا ہے نا اسے جو میری خواہش ہے یہی ایکچولی یہ میری اندر یعنی رویہ عبارتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑا ہوں اس تلاش کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوں یہ تو ایک مسلمان آیت بھی کر سکتا ہے نا یہ تو مسلم یہ بیسیکلی ان کو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے نا اصل بیگرانڈ میں کیونکہ ہم نے جو چیز پیچھے بیان ہوئی ہے اس آیت کو نہیں اٹھانا یعنی جو چیز پیچھے بیان ہوئی ہے وہ اس کو کنٹیکسٹر میں رکھتے ہوئے اصل جو ایڈریسی ہے اس کو اس آیت سے جدا نہیں کرنا جدا نہیں کرنا یہ اس شخص کے لیے جس شخص کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کا جو ہے نا وہ خشنودی دیکھیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے فتلاش کروں گا نا تو اس کے سامنے کیا چیز آ جائے گی نور اور کتاب مبین آ جائے گی اب وہ وہاں پہ تاثبات سے کام نہیں لے گا بلکہ اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس سے روشنی حاشت کر لے گا اور آگے کہا کہ بھی ازنی ہی اب بھی ازنی آ گیا تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کا قانون آ گیا اور اگر اس کے اندر تاثبات حائل ہو جاتے ہیں تو رکاوٹ بن جائے گی یا یہ اصل میں یہ قانون کیا چیز ہے یہاں بات جو ہو رہی ہے یا ہدایت زلالت کا قانون ہے کہ کون شخص ہے کہ جس شخص نے تاثبات سے کام لیا اور کون شخص ہے کہ حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے نکل کھڑا ہوا اور نکلا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا انگلی پکڑ لیا اور اس کو ٹھکانے تک پہنچا دیا یہ بات ہے نا یہ بات ہے اچھا یہاں پہ اصل میں جو بات ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا پاس اتنی بات تھی اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ وَيَحْدِهِ مِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر جو ہے اسلام پہ آ جاتے ہیں اور یہ اسلام ہے یہی ظاہر ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں تین فڑاؤں ہیں پہلا یہ کہ آپ کا صحیح رخ کیا ہونا چاہیے یہ نور اور کتاب مبین تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہونی چاہیے وہ جو رویہ ہے وہ رویہ ہے معنی تباہ عردوانہ یہ پہلا پڑاؤں یہ خوش پیدا ہوتی ہے یوں ہی یہ خوش پیدا ہوتی ہے تو آپ ہدایت کے قانون پہ آ جاتی ہے اللہ آگے بڑھ کے آپ کی ملی پکڑ لیتا ہے اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے کتاب کھڑی ہوتی ہے سبول السلام وہ آپ کو نور کی طرف لے کے جاتی ہے گمراہی کے راستوں سے نکال دیتی ہے دوسرا پڑاؤ شروع ہو جاتا ہے وَيُخْرِي هُمْ بِنَزْدُّلُمَاتِ عِلِنْ نُورِ آپ کے اندر ایک مسلسل جو ہے نا تذکیہ کے عامل سے آپ گزرتے ہیں آپ کی فکر اور سوچ اور آپ کے نظریات بدلتے چلے جاتے ہیں اور نور کی طرف آ جاتے ہیں یعنی وہ جو کتاب اور کتاب مبین کے نظریات اور خیالات ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے این آپ اسلام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تین پڑاؤ جو ہے نا راستے میں دیئے گئے ہیں یہی جو ہے نا ایک لفظ یہدی بھی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ ہوتے ہیں بات واضح ہو گئے یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے اس کے بعد کہا کہ لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَى الْمَفِّحُ بِنُ مَرْيَمْ اور ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی کی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے یہ بات جو ہے یہ بھی تسلسل میں یہ ایک نیا پیرگراف ہے یہ کس تسلسل میں ہے میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں پیچھے جو بات کہی تھی جب بنی اسرائیل کے ساتھ مساق کیا اور ان کے ساتھ جو مساق کیا تھا اس کی وضاحت کر دی گئی اس کے بعد کیا کیا ہوا من کفر آباد ازالکہ میں تم میں سے بعد میں لوگوں نے کفر کیا یعنی وہ کس چیز کا کفر کیا یعنی وہ اہد مہہدوں سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور جب وہ ہٹے تو کیا فقد اللہ ثوا ثبیل تو وہ گمراہی کی طرف چلے گئے اور یہ ان کی گمراہی کا انتیجہ تھا کہ اللہ کی لانت برسی اور ان کے دل جو ہے نہ سخت ہو گئے اس کے بعد پھر ایک مثال دی ہے قرآن مجید میں وہ مثال کیا ہے یہ مثال ہے کن کی مثال ہے یہ یہود کی مثال ہے بات سمجھیں گے نہیں یعنی پیچھے مثال دی تھی گمراہی اللہ کی لانت اور مثال دے دی یہ جو مثال ہے جب ہم پہنچے ہیں نصارہ کے پاس تو نصارہ کے پاس جو ہے نہ یہ مثال نہیں دی اب یہ کہا کہ وہ بھی جو ان کو دیا گیا تھا اس میں سے ایک حصہ جو ہے نہ وہ بھول بیٹھے اور ان کے درمیان بوغز اور عداوت آگئی اور قیامت تک جو ہے نہ یہ بوغز اور عداوت چلتی رہے گی اور پھر اللہ اللہ کی ذات ان کو بتائے گی کہ تمہارے کیا معاملات تھے یہاں یہاں کوئی مثال نہیں دی اب اس کی مثال دینی تھی تو تھوڑا آگے بڑھ کے جو ان پرانی مجید نے کیا کوئی مثال دی ہے کہ اصل میں جو جو معاملہ آ رہا خاص طرح پر کور معاملہ جو عیسائیت کا ہے یعنی سارہ کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی جو ہے نہ وہ اللہ کی ذات سمجھ لیا اللہ کی ذات سمجھ لیا اچھا یہ جو تصور ہے یہ پیچھے آیان نمبر سورہ انیسا کی ایک سو اکتر میں پڑھائے ہیں میں آپ کو وہاں پر بھی جو نہ لے جاتا ہوں تاکہ آپ کے سمنے جو کچھ پیچھے پڑھائے ہیں وہ یہ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وَلَا تَقُولُ سَلَا سَلَا سَتُنْ اِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُ وَاہِدْ اللَّهُ الْاہُ وَاہِدْ اللَّهُ الْاہُ کی ذات ایک ہی ہے سبحانہو اَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَتْ وہ اس چیز سے پینیا اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اور یہ وَلَا تَقُولُ سَلَا سَتُنْ اور یہ مت کہو کہ جو ہے نا اللہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ تین ہیں اس کو قبول نہیں کیا تھا دو سورتیں آپ اس میں جڑا جڑا ہوتی ہیں تو چیزیں اس طریقے سے بھی اوورلیپ کر رہی ہوتی ہیں ایک جگہ ایک چیز بیان کی دوسری جگہ اس کو دوسرے طریقے سے بیان کر دیا تو یہاں پہ اصل میں جب ہم یہاں آیا نمبر یہ سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ طلع کی ذات ہیں یہ وہ جو تصور ہے ان کا وہ کیا تصور ہے یہی تصور کہ اللہ طلع کی ذات ایک ہے جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ انہوں کے نظر کیسے بیان کرتے ہیں اور جب اللہ طلع کی ذات وہ اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ اللہ طلع کی ذات ایک نہیں ہے وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ طلع کی ذات ایک ہے لیکن یوں ہی اگلے مرحلے پہ جب اللہ اللہ کی ذات نے ظہور چاہا ظہور چاہا تو اس کو تین صورتوں میں اس کا ظہور ہوا وہ کیا ہے نصارہ کے نزدیک حیرتیس علیہ السلام ہے مریم ہے اور اللہ کی ذات کھو دے جبکہ جو پول ہے یا اس کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک مریم کو وہ نکال دیتے ہیں اس کی جگہ جبرائیل اسلام کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یوں ان سے پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے بعد وہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئی تین حصوں میں تقسیم ہو گئی تو اب ہم پیچھے کی طرف اڑھ کے دیکھتے ہیں تو اس علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ ہے یا ان کی ماں اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر اب فرق کرنا شروع کر دیں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں یہ ایک علیہ دا چیز ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے یعنی اوپر سے نیچے اتریں گے کہیں گے یہ ایک ہی چیز ہے یعنی اس کا ظہور اس طرح ہوا میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی یہ کہ اللہ کی ذات نے اگلے سٹیپ میں جب اپنا ظہور چاہا تو وہ تین صورتے میں آپ ان اللہ کی اپنی ذات مریم علیہ السلام اور اس علیہ السلام یہ تین شکلوں میں جو انہیں سامنے آتی ہیں پھر وہ آپس میں یہ مختلف ان کے مراتب ان کے سٹیٹس میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ یہ اکیلہ جہن اللہ کی ذات ہے تو کہیں گے نہیں اکیلے نہیں یعنی فرق رکھنا شروع کر دیں گے اس کو جو ہے وہ فرق مراتب جو ہے وہ کام رکھیں گے ایسی ہی صورتہ ہمارے ہاں بھی ہوئی صوفیہ کے جس کو ہم جو ہے وہ وحدت الوجود کا جو انہیں تصور کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دی ہے عیسائیوں نے تو انہوں نے کیا کیا ہمارے صوفیہ نے ہمارے صوفیہ کیا کیا کہ اللہ تعالی کی ذات نے ظہور چاہا ظہور چاہا اور پوری کائنات جو ہے نا بھی اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی میں بھی اسی کا حصہ ہوں آپ بھی اسی کا حصہ ہے پرسی بھی اسی کا حصہ ہے یہ دیوار بھی اسی کا حصہ ہے تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ان اس نظریے والوں سے کہ دیکھو یہ دیوار اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ بات نہیں ہے یعنی اس میں بھی وہ اپنا ایک فرق رکھنا شروع کر دیں گے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا ایک فرق رکھنا شروع کر دیں گے تو یہ بنیادی طور پر خواہ وہ یہ نظریہ ہو تسلیس کا ترینیٹی کا یا ہمارے ہاں جو ہے نا وعدد الموجود کا اب وہ اتنا سٹرانگ نہیں رہ گیا اب بھی سٹل موجود ہے اگر ان کی محفلوں میں جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں جو چیز مل جائے گی اتنا مضبوط نہیں رہ گیا لیکن اس نے کو ہزار سالہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے نا اس نے پوری حکومت کیا اس نظریہ نے اور ابن عربی کے طور سے بات سے لے کے اور اس نظریہ کے تحت ظہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ رہا اور ان کے ہاں بھی یہ جو ترینیٹی کا جو کنسپٹ ہے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قبول نہیں کیا یہ کہ تم یہ کہو کہ وہ ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ قابل قبول نہیں یہ کفریہ عربیہ ہے یہ کفریہ نقطہ نظر ہے اس کو قبول نہیں کہا اور ساتھ یہ کہا کہ مسیح ابن عریم وہ تو خود جو ہے نا مرجم کی ولاد تھے وہ تو خود مرجم کی ولاد تھے ان سے پوچھیں یہ بتا دیں کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار رکھتا ہے وہ تو اکیلہ اختیار رکھتا ہے ان میں سے کوئی بھی جن کو تم جو ہے نا خدا سمجھتے ہو کوئی عیسی ہوں یا ان کی ماں مریم ہوں یا جو ہے نا کوئی اور ہو تو ان کے پاس تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں کسی چیز کا بھی ایکس وائی زیر جو ہے نا اختیار نہیں ہے اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ عیسی بن مریم کو جو ہے نا حلا کر دے یا اس کی ماں کو یا اس کی ماں کو حلا کر دے یا سب لوگوں کو جو زمین کے اندر ہیں سب کو حلا کر دے تو کس کا اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں یعنی یہ سب لوگ بے باس ہیں موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان ہلپ لیسنس جو ایکسٹریم پوزیشن سامنے آ جاتی ہے بے بسی کی انتہا ہوتی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یعنی یہ کہ مرجم کو موت آگئی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آگئی اور ساتھیت صبر رکھیں کہ وہ خدا ہے اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے موت ہر چیز کا صفیہ کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آگئی کسی شخص کو کوئی ہلاک ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور ہستی کھڑی ہے جو اس چیز کو منیج کر رہی ہے اور جو مرنے والا ہے وہ تو خود کیا ہو گیا بے اختیار ہے بے بس ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی شخص کو موت دینی ہے اس کو ہلاک کرنا ہے اور وہ اس کی بے بسی سامنے آ جائے تو اللہ کیسے ہو گیا اس کی بے اختیاری ہے حالانکہ اختیار کس کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہے ہر معاملے میں اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یا اس کے درمیان میں ہے پہلے یہ زمین کی بات کی گئی یعنی اصل میں زندگی کیا ہے وہ زمین ہے اور زمین والوں کی ہلاکت کی بات کی گئی یہ بھی ظہر ہے کہ بڑا ایک سلر سا پوائنٹ ہے اس کے بعد اس کو مزید پھلا کے کہا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کی بات کرتی ہے زمین کی بات کرتی ہے تو اس دور کی جو عربی ہے اس میں کوئی یونیورس کا لفظ نہیں تھا اس میں یہی لفظ تھا کہ آسمانوں اور زمین یعنی اس سے پھر آپ کی پل کائنات بن جاتی ہے پل کائنات بن جاتی ہے اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے وہ سب کا سب مالک کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پیدا کر لیتا ہے یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا بن گئے ہیں بن باپ پیدا ہونے سے تو وہ تو وہ روزانہ پیدا کرتا ہے وہ نئے نئے چیزیں پیدا کرتا ہے نئے نئے چیزیں پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے تو ہر چیز ہی خدا ہو جانی چاہیے وہ جس کو چاہے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیں اس کو تو باپ کے بغیر ہی پیدا کیا تھا اس علیہ السلام کو ان کو یعنی باپ کے بغیر پیدا کر دیا تو تم نے سمجھ لیا کہ وہ خدا ہو گیا ہے تو اس کا اختیار ہے وہ جس کو چاہیے ماں اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے تو یہ نہیں یہ کون ہے جو اس کے اختیار کو چلنی کر سکتا ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کہیں بھی نہیں ہے یعنی اس کے آڑے آ جائے اس کو رکاورٹ بن جائے کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کے سامنے کوئی بھی شخص کیا کوئی بھی حسنی کوئی بھی آپ کا تصور اس کو روک نہیں ڈال سکتا وہ بلا روک ٹوک ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے وہ جس کو جی چاہے پیدا کرے جس کو جی چاہے مار دے جس کو جی چاہے اس میں کوئی رکاورٹ نہیں بن سکتی تو یہ بات ہے پورا کنسیپٹ جو سامنے رکھ دیا گیا اس کے بعد کہا ہے یہ یہود کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں محبوب ہیں یہ لفظ استعمال ہوا اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بائبل کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ حوالے آپ کو جا بجا مل جائیں گے یہ سن کا لفظ ہے نا یہ آپ کو بنی اسرائیل کے لئے بھی لفظ استعمال ہو جائے گا یعنی قوموں کے لئے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی لفظ ہو جاتا ہے اور یہ انفرادی نبیوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے جو ابن لفظ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اس کا لفظی معنی جو ہے نا یہ figuratively بھی یوز ہو جاتا ہے اور literally بھی یوز ہو جاتا ہے اگر آپ نے literally یوز کرنا ہے تو ایک ولد لفظ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو آپ کا یعنی حقیقی باپ اور حقیقی ماں اس کے لئے لفظ استعمال ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس لفظ کو اٹھا کے کسی اور معنی میں استعمال کر لینا ہے یعنی descendants کے لئے استعمال کرنا ہے یا کسی چہیتے کے لئے لفظ استعمال کرنا ہے کسی محبوب کے لئے لفظ استعمال کرنا ہے تو ابن کا لفظ جو ہے نا اس کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے ابن کا لفظ جو ہے نا اس کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے سان جو ہے یہ بھی exactly ابن ہی کی جو ہے نا جو عربی ہے اسی کی انگلیش فیجان و ورڈ ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے نا ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی بنی اسرائیل کے لئے فضلتکم کا لفظ آگیا یہ لفظ آ گیا تو جا بجا ہمیں بنی اسرائیل کے لئے قرآن و جید کے اندر بھی بہت ساری ایسی تعویل ایسے الفاظ ملتے ہیں جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا اعلیٰ اور انچا مقام تھا بنی اسرائیل کا اس طریقے سے بنی اسرائیل کا بھی اپنا اعلیٰ اور انچا مقام ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ حقیقتاً جو ہے نا وہ یعنی ایک بڑا مقام مل گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ وہی بس سب کچھ ہے اب بلا روک ٹوک جو مرضی جو جاہیں کریں نہیں ایسا نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہہتے ہیں تو اس کی بنیادی طور پہ جو نگیٹ کرنا ہے یعنی اصل سٹیٹس تو ان کا موجود ہے وہ بائبل میں بھی ہے قرآن مجید کے اندر بھی ہے وہ نگیٹ یہ کرنا ہے کہ تم اس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں ہمیں جو ہے نا جب دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہم تو اللہ کے چہہتے ہیں ہمیں جنت ملنی ملنی اگر ہمیں جو ہے نا فرض کیا نہیں بھی ملی تو چند دینوں کے لیے ہمیں کو دوزر کے میں ڈالا جائے گا اس کی بات ہمیں جنت مل جائے گی ہمارے بزرگ ہیں ہمیں چھڑا لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے جملوں میں پڑھنے کی کہ تمہیں مانیں اس قرآن مجید کو مانیں اس نور کو مانیں اس غدایت کو مانیں تو جب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اصل میں ان کا دعویٰ آ جاتا ہے کہ ہم تو جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ دونوں کے لیے آیا ہے یہود اور نصارہ کے لیے پیچھے یہود کے لیے جو ان کے رویے ہیں اور ان کی مثال دے دی اس کے بعد نصارہ جو رویے ہیں اور ان کی ایک مثال دے دی اب دونوں کو یہود اور نصارہ کو کہ ان کا دعویٰ ہے اپنے بارے میں یہ یعنی اسمشن ہے ان کی اور اس کی بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اس کے بعد کہا تو پھر اللہ طرح کی ذات تمہیں کیوں عداب دیتی رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو گناہ انہوں نے کیے اس کی وجہ سے تمہیں کیوں جو ہے نا اللہ دیتی رہی ہے یعنی یہ ان کی آنکھیں کولنے کے لیے یہ جمعہ بولا گیا ہے کہ اگر تم چہیتے ہو تو پھر دنیا کے اندر بھی تم چہیتے ہی ہونا چاہیے تھا یعنی اگر دنیا کے اندر تمہیں عذاب ملنا ہے تو کل کو جب قیامت میں تمہیں عذاب ملے گا تو دنیا کے اندر عذاب ہے وہ تو ایک نظیر قائم ہو گئی ایک اگزیمپل قائم ہو گئی اس کی بیس پہ تمہیں کل کو آخرت کا عذاب نہیں مل جائے گا میری بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی دنیا کی مثال دے کے آخرت کی عذاب کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تمہیں دنیا کے اندر عذاب دیا یہ کونسا عذاب ہے یہ دنیا کے اندر دیا ہے یہ کہ کئی دفعہ یہ دوسری قوموں کی گلامی میں چلے گئے پیران کی گلامی ہے اس کے بعد پنکہ نظر کی گلامی جو بابل کا جو حکمران تھا اس میں چلے گئے اس کے بعد یہ سہرا میں چالیس سال تک کے لیے رہے درب در ٹھوکریں کھاتے رہے اس کے بعد ان کی جو بیتل مقدس ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یہ سب کچھ ہوا اور یہ کہ ان کو اور بھی بہت سارے جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑا پرانی مجید میں بھی ات کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد بابل بھی بھی ان کا ذکر آتا ہے قدم قدم پہ ان کو سزار ملتی رہی مختلف معاملات کے حوالے سورہ بکرہ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پچھے پڑھ رہے ہیں تو تمہیں تمہارے ان گناہوں کی وعیس سے جب دنیا میں یہ سزار ملتی رہی ہے تو آخرت میں تمہیں کیوں نہیں سزار ملے گی یعنی یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ تم بھی اسی نسانوں کی طرح کے ہو جس طرح کے باقی نسان ہیں تمہاری سپیریٹی جو ہے نا وہ کیوں قائم ہو جاتی ہے دوسروں پہ برطری تم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دوسروں سے سپیریر ہیں تو وہ کیوں جو ہے نا قائم ہو جاتی ہے کیوں تمہارے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کوئی شخص جو ہے نا ایک دوسرے سے بڑھ کے نہیں ہے اللہ طرح کی نظر میں وہ مخلوق ہی ہیں یعنی یہ یہ تصور ہے کہ تم انسان ہی ہو بلکل اسی طرح کی انسان جس طرح کے باقی انسان ہیں کوئی فرق نہیں ہے تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا محبوب ہیں چوہیتے ہیں بیمانی چیز ہے یہ تصور جو ہے قرآن مجیدی دیتا ہے یعنی ہمارے ہاں بھی سید کا جو ہے نا تصور برہمون کی طرح پیدا کر لیا ہے شیخ کا تصور پیدا کر لیا عالم کا تصور پیدا کر لیا اور نسلی طور پر جو ہم لوگوں کو نمائع کر دیا ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے تو جو قرآن مجید اس کی نفیق کر رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں نے یقین ان تمہیں ایک سٹیٹس دیا ہے لیکن اس سٹیٹس کا حردز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسری انسانوں سے جو ہے نا کو بڑھ چٹ کر کوئی چیز ہو اگر کوئی اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے عام انسان ہو یا بنی اسٹائل ہو یا بنی اسمائل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوگا یہی ہوگا نا کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر اور صالح عمال کی وجہ سے اللہ کے قریب آئے گا یہی ایک کرائیٹریہ نا یہی ایک وہ تقویٰ ہے جو اللہ کے قریب جانے کا ہے اگر ایک شخص جو ہے نا اس کو چھوڑ کے کہے کہ نہیں ہم تو جو ہے نا اللہ کی چہتے ہیں تو اللہ کا چہتہ ہونا بیمانی چیز ہے یعنی جس طرح باقی انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ویسا ہی تمہارا معاملہ ہے وہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی انسان بھی جس طرح میرے پاس آئیں گے اپنی ایمان اور صالح عمال کے ذریعے سے آئیں گے اور اس کا ریوارڈ پائیں گے تم بھی جو ہے نا ایمان اور صالح عمال کے ذریعے سے آئیں گے اپنا ایرواڑ پاؤں گے فرق اتنا ہے کہ تمہیں ایک خاص ماداری دے دی گئی ہے تم اچھے عمال کرو گے اس کا دوگنا بدلہ ملے گا اور تم برے عمال کرو گے تو تمہیں دوگنی سزا ملے گی یہ بکرل وہی بات ہے جو سورہ احضاب میں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج متحرات کے حوالے سے بات گئی کہ تمہیں خاص سٹیٹس مل گیا ہے اب اس سٹیٹس کی باعث ہے اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو تمہیں اس کا دوگنا سزا دی جائے گی اور اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو تمہیں دوگنی اس کی اچھائی دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی سٹیٹس مل رہا ہے تو اس کے بعد تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ بنتا ہے تو وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ہوگا نہ کہ اس بنیاد پہ کہ تم اللہ کے چہہتے ہو یہ تو کوئی چیز نہ ہو یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو دھویا جا رہا ہے ان کے تصورات کو ساپ کیا جا رہا ہے اس کے بعد کہا جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جب یہ جملہ آتا ہے تو عمومی طور پر ہمارے ہیں صور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پائے چانس ہے جو معاملہ ہو جائے گا یہ کوئی علال ٹپ ہے جو کوئی معاملہ ہو جائے گا کہ بس جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا معاف کر دیا جس کو چاہا جوہنا عذاب دے دیا ایسا نہیں یعنی قرآن مجید جگہ جگہ پر بتا رہا ہے یہ قانون کا اظہار ہوتا ہے کہ میرا قانون ہے یعنی جس کو میں نے معاف کرنا وہ بھی قانون کے تحت ہے وہ ایک عدل کا قانون ہے اور جس کو میں نے سزا دینی ہے وہ بھی میرا ایک قانون ہے تو یہ ہدایت و ذلالت کا جو قانون ہے یہ ہر جگہ ہی چلتا ہے یہ کہ قیامت والے دن بھی یعنی کس کو جوہنا معاف کرنا ہے یہ اسی کو معاف کرنا ہے جو دنیا کے ادر جس نے ہدایت کے راستے پر چلا ہے جس نے اللہ کی کشنودی کو چاہا ہے وہی جو ہے نا وہ ظاہر علیہ کی کامجاب ہوگا اور سزا اسی کو ملے گی جو گمراہی جس نے جان پوچھ کے گمراہی اکتیار کر لی واللہ ملک السمواتی والارد اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے زمین ورہ آسمانوں میں واللہی حلم وثیر اور اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے یعنی یہ جملہ کہا کہ اللہ کے اکتیار میں ہے اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے تو یہاں پہ پھر نفی کر دی کس چیز کی نفی کر دی کہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے یعنی کوئی لینیج کی بنیاد پہ کہ نسلی بنیاد پہ کہے کہ میں اللہ کا چہتہ ہوں یا میں اللہ کے جو ہے نامحبوب ہوں اور وہ مجھے معاف کر دے گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جب تم میرے پاس آوگے تو تمہارے عمال اچھے عمال اور تمہارے اچھے عقیدے کی بنیاد پہ تمہیں جنت ملے گی لیکن اگر تم غلط کام کر کے آگئے ہو بالکل اچھا جیسے دنیا کے اندر تمہیں سزا دیتا رہا ہوں آخرت میں بھی جب تم میرے پاس آوگے تو ایسی سزا ملے گی وہ یہ چیز ہے جس کو اسلام نے رکھ کے جو نا یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے اس کے بعد کہا یہ اگلا پیراغر شروع ہوتا ہے یہ دوبارہ دہر آیا ہے اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں پہ کہا گیا تھا یہ آیہ نمبر سکسٹین ففٹین میں اور وہی جملہ یہاں پہ دوبارہ دہر آیا ہے تو اہل یعنی اہل کتاب تمہارے پاس جو ہمارا رسول آ چکا ہے وہ چیزیں واضح کر رہا ہے کھول رہا ہے کیا کھول رہا ہے ظہر ہے کہ یہاں پہ حضف ہے وہی چیزیں جو دین کی چیزیں ہیں دین کی چیزیں ہیں ایمانیات کی چیزیں ہیں حکمت کی چیزیں ہیں ان کو کھول رہا ہے اور یہ رسول کب آیا ہے ایک وقفے کے بعد آیا ہے فترہ کا مطلب ہوتا ہے وقفہ یعنی میں ایک مثال سنجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بیماری لگتی ہے کسی کو بخار ہوتا ہے بخار ہوتا ہے کچھ دن ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے تو درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بخار ہوتا ہے تو درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے انٹرول ہوتا ہے اس کو فترہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے دور میں ایک ٹائم آیا ہے یعنی کہ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا کوئی ساڑھے پانس سو کا یہ سال کا یعنی وقفہ ہے اس وقفے میں جو ہے نا چھے سو قریباً جو ہے نا اور کیوں آئے ہیں اس کا مقصد بتایا کہ ان تقولو ما جعانا بشیرون ونظیر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا اور نظیر دلانے والا کوئی نہیں آیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بشیرون ونظیر اور تمہارے پاس بشیر اور نظیر اب آ چکا ہے اب آ چکا ہے وَاللَّهُ عَلَا قُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے یہ ترجمہ ہے یہ رسول آ چکے ہیں یہ جو آیا ہے یہ بڑی ہی اہم آیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سورہ بکرہ یوں ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو اہلِ کتاب کو مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جب مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول جو ہیں پرائمری قوم کونسی ہے جس کی طرف آئی ہیں وہ تو قریش ہے مدینہ آتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں میں سے انصار ہیں وہ آگے بڑھ کے جو رہے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بعد اہلِ کتاب اہلِ کتاب کو مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہے کتاب تو یہ جو لفظ یہاں پہ آ گیا ہے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کر دیتا ہے اپنی مکمل صورت میں کہ یہ رسول جو ہیں یہ ان کی طرح بھی آئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتے والا صفات جو ہے یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے رسول آ چکا ہے تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یہ کتاب اہلِ کتاب ہی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اور یہ اسی تسلسل میں آیا ہے یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے اسی تسلسل میں آیا ہے جس تسلسل میں تمہارے پیغمبر آتے رہے ہیں جی جی یہ اسی تسلسل میں یہ آیا جو ہے نا بڑی اہم آیا ہے بہت اہم آیا ہے یعنی یہاں پہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ علیدہ اور حمل علیدہ یعنی ان کی ہسٹری کو آپ نے آپ سے ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں یہ اسی تسلسل میں بات کہی گئی ہے کہ وہ جو رسول آتے رہے ہیں وہ جو نبی آتے رہے ہیں اسی تسلسل میں یہ نبی آگئے ہیں اور جب وہ تمہیں اس وقت مخاطب کرتے تھے تو اب یہ نبی اور رسول آگئے ہیں تو یہ تمہیں اس وقت مخاطب کر رہے ہیں اور یہ جب آئے ہیں تو ایک وقفے کے بعد آئے ہیں اور یہ وقفہ انڈرسٹورڈ چیز ہے یعنی اس ٹیکس کے پڑے تو انڈرسٹورڈ چیز ہے کہ یہ وقفہ کیوں دیا گیا ان کو کہ وہ جو معاملہ تھا اس علیہ السلام کا اس کے بارے میں ان کو تھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیں کیا یہ سمجھتے ہیں لوٹتے ہیں واپس آتے ہیں اسلام کی طرف انجیل کی طرف اس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور موقع دے دیا ہے تمہیں جس کو اتمامی حجت کہتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ کہ بار بار موقع دیا جاتا ہے انسانوں کو بھی انفرادی طور پر ہمیں بار بار موقع ملتا ہے بار بار موقع دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک کام کر دیا اس کے بعد بس آپ کو پکڑ لیا نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار موقع دیتی ہے تو یہ دوبارہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے کہ ایک رسول کو بیجا تھا چلیں کوئی بات نہیں تم سے غلطی ہو گئی لیکن کم از کم جو ہے نا اب یہ دوسرا بیج دیا ہے اب جو ہے نا وہ موقع حال سے نہیں جانا جانا جائیں یہ اتمام حجت ہیں اور اگر تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نظیر نہیں آیا تھا درانے والا اور دمکانے والا نہیں آیا تھا درانے والا یہ کہ جنہ جس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے دمکانے والا کہ اگر برے کام کر گئے تو تمہیں دوسرک ملتی ہے تمہارے پاس نہیں آیا تھا ہم نے وہ بیج دیا ہے تمہاری اب یہ کوئیسن تم نہیں کر سکتے یہ کوئیسن بھی تم نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر دور آیا ہے اب وہ بشیر اور نظیر جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے آ چکا ہے اور وہ کہاں آیا ہے بنی اسرائیل میں آیا ہے تمہارا کوئی کنسر نہیں ہونا جائیے اسے اوپر اٹھ جاؤ تمہیں تو اللہ کی رضوان حاصل کرنی ہے اوپر اٹھ جاؤ اور اپنے جو ہے نا وہ قومی تاثبات سے باہر نکلاؤ اور اس حیثیت کو جو ہے نا اس رسول کو اس کتاب کی حیثیت کو نور اور کتاب مبین کی حیثیت کو قبول کر لو اپنی گمرہیوں سے باہر نکلاؤ اپنی زلالتوں سے باہر نکلاؤ اپنی لڑائی جگڑوں سے باہر نکلاؤ سلامتی کے راستے پر آ جاؤ اس کے اندرے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے یہ ایک کنکلوسیو قسم کی جو ہے یہ بات یہاں پہ کر دی گئی ہے اس کے بعد اس کے بعد کہا کہ یہ جو بات ہے یہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے اب آؤ ان کو ایک اور واقعے سے ان کو سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ واقعہ بین کو جو نا یاد دلاؤ نیچے بریکٹ میں رکھا ہے اپنے جرائم کی پداش سے ڈرو اے اہلِ کتاب اب پچھے کنٹیکسٹ وہی ہے کنٹیکسٹ کو ہال سے نہیں جانے دینا یعنی کبھی بھی کوئی پیراگراف سامنے آتا ہے تو اس کو آئیسولیشن میں نہیں دکھا جاتا اصل کنٹیکسٹ کیا ہے یہ اہد معاہدے کی بات ہو رہی تھے اس اہد معاہدے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا یہ ساری باتیں جو ہے نا اسی اہد معاہدے میں کہی جا رہی تھیں جب مسلمانوں کو کہا گیا تھا شروع میں کہ عقود کو پورا کرو تو اسی کنٹیکسٹ میں آگے ساری شریعت ہم نے دیکھی تھی پورے پورے جتنی پیراگراف سائے تھے وہاں دیکھے تھے اب اسی کنٹیکسٹ میں کہ پچھے کیا ہے پچھے اہد معاہدے کی باتیں ہوئی تھیں اور اسی اہد معاہدے میں ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے رویہیں کو دیکھ رہے ہیں ان کو مسالیں دے رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دوبارہ اسی اہد معاہدے پہ آجاؤ دوبارہ آجاؤ اور اب جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی اسی سے متعلقہ ہے اور جب یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں جب اپنی قوم کو بکارا تھا اپنی قوم کو بتایا تھا کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی تھی اب یہ کونسی نعمت کی تھی وہ ظاہر ہے کہ آگے جو دو تین جملے آتی ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کونسی نعمت ہے اسی کا آگے قولہ ہے جب تمہارے درمیان میں نے نبیوں کو اٹھایا اور تمہارے درمیان تمہیں میں نے بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو میں نے کسی اور قوم کو دنیا میں نہیں دیا تمہیں وہ کچھ دیا جو میں نے دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دیا تو یہ جو نعمت ہے وہ نعمت آگے ہمیں مل گئی یہ تین چیزیں ہیں تین چیزیں کیا ہیں انبیاء کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ کہ تمہیں بادشاہ بنایا اور یہ کہ تمہیں وہ چیز دی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی یہ تین چیزیں ہیں یہ تینوں چیزیں ملکے اللہ کی نمت بانتی ہیں اچھا یہ جو یہاں پہ واقعہ کو یاد لائے جا رہا ہے یہ کس موقع موقع اور محل کا واقعہ ہے موسیٰ میں تو کوئی بادشاہ نہیں تھی ابھی میں اس پر کھولنا ہے ابھی تو ترجمہ کیا ابھی تو آگے بڑھنا ہے اچھا یہ کس موقع کی چیز ہے یہ اس موقع کی چیز ہے کہ جب اگر ہم پڑھیں موجودہ بائبل کو تو یہ آخری تقریر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو آخری دور کی جو چاندیں جو ہیں نہ تقریریں ہیں جو وہی ہیں جو دورات میں نازل ہوئی یا اس میں سے ہے اور اس کے بعد تھڑے عرصے بعد فوت ہو جاتے ہیں یہ اوپر جو اہد معاہدوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ مسلمانوں سے اہد معاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی یہی چیز میں بار بار اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد دنیا سے پردہ فرما جائیں اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے ناقی طور کا ہے اس دور میں جبکہ بنی اسرائیل کئی دہائیاں گزار چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان اب نبی آتے رہیں جو لفظ آیا ہے جالا جالا جو اس عربی زبان ہوتی ہے اس کے اندر جو ورب ہوتے ہیں یہ اپنے افدائی مفہوم کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور فیصلے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور انتہائی مفہوم کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ فیصلے کے معنی میں ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے کس چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ تمہارے درمیان نبیوں کو بیجوں گا یعنی نبی مسلسل آتے رہیں گے تمہارے درمیان آتے رہیں گے اور تمہیں بادشاہ بناوں گا تمہیں بادشاہ بناوں گا یہاں پہ بڑا سٹل قسم کی جو ہے نا دسٹکشن ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور واقعی بڑی مزے کی چیز ہے یعنی قرآن مجید کی الہامی ہونے کے لئے کتنی اہم چیز ہے یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ جا علا فیکم انبیاء میں تمہارے درمیان جو ہر نبیوں کو اٹھاؤں گا اب یہ نبی جو اٹھانا ہے یہ کس کے اختیار میں ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن جب یہ کہا کہ میں تمہیں بادشاہ بناؤں گا تو پوری قوم کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی وہاں پہ مرک آل گیا ہے فرق یہ آ گیا ہے کہ نبیوں نے تو کس کے اختیار میں آنا ہے اللہ کے اختیار میں لیکن بادشاہ نے بادشاہ کو چناؤں کا جو معاملہ ہے وہ کسے اختیار میں دے دیا گیا قوم کے ہاتھ میں دے دیا گیا باننا تو کسی ایک نہیں بادشاہ ہے تو لفظ اس کے لئے کہا کہ جا علا کم ملوکہ قرآنی مجید شروع سے آخر پڑ جائیں پڑ جائیں تو یہ کنسیسنسی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی جب قوم کے اختیار میں دے دیا گیا تو اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آزاد ہیں با اختیار ہیں با ارادہ ہیں اور با اختیار ہوتے ہوئے فری ہوتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے درمیان کون بادشاہ ہوگا کسی ایک شخص کو اپنی طاقت کی بنیاد پہ قبیلے کی بنیاد پہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگے آئے اور اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر امپوس کر دے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی کوئی ڈکٹیٹرشپ کوئی جو ہے نا زبردستی کوئی داؤنس کوئی جاندلی جو ہے نا یعنی کوئی شخص آکے نہیں کرے گا کون ہوگا بادشاہ پوری کی پوری قوم بادشاہ ہوگی یہ فیوچر کے بارے یعنی آنے والے وقت کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جانب بتا رہے ہیں یہ جو پیشنگوئی ہے یہ پیشنگوئی ہمارے ہاں بھی ہو چکی میں نے کہا نا کہ دو جو آتی ہیں صورتیں آپس میں اور لائب تار رہی ہوتی ہیں کنسپس میں اب آپ کو فشلی سورہ میں لے کے جاتا ہوں جس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے وہاں پہ جب یہ بیان ہوئی ہے ہمارے سورہ النساء کے اندر تو وہاں ہے ہم نے ابراہیم لائب صاحب کی اس شاہ کو بنی اسماعیل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی اور ملک عظیم بھی دے دی کتاب کا ذکر بھی آ گیا اور اور بہت بڑی سلطنت کا ذکر بھی آ گیا یعنی یہ کام جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں ان کو سیاسی گلبہ بھی دیا جاتا ہے اور ان کو مذہبی لیڈرشپ بھی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز یعنی کتاب اور ایک اور چیز جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شہادت حق کی ذمہ داری دی جاتی ہے یہ وہ چیز ہے اور یہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں تو سورہ مائدہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آئیں گے تمہارے ترمیان اور اس کے بعد یہ کہ تم کو میں نے بادشاہ بنایا ہے اب یہ بادشاہ بنانے کا جو عمل ہے حکومت کرنے کا پوری قوم جو ذمہ دار ہوتی ہے پیچھے اگر ہم پڑھیں تو یہ پیچھے تعلود کا جو واقعہ ہے جس میں سیمال نبی ہیں پیغمبر جو ہیں وہ کسی کو چن رہے ہیں پیغمبر بنانے کے لیے تو وہاں پہ بھی یہی اصول کار فرما ہے پشلی صورت میں سورہ النیسا میں پڑھ آئے ہیں تو وہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ میں تمہیں جب جو ہے نا بادشاہ دوں گا تو تھوڑے تھوڑی آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ بادشاہ کا چناؤں کیسے ہوگا مسلمانوں کے اندر جب امپائر بنیں گی کوئی کنگ بنیں گا کوئی بڑا بنیں گا کوئی ناموں سے غرض نہیں ہونی چاہیے ہم عمومی طور پر بادشاہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہم یہ کسی تسلسل ڈائنائسٹری بابر جس طرح یا دوسرے تیسرے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے میں آ جاتے ہیں نا وہ نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائنائسٹری جو ہے نا واقعی حق دار ہوں گے ان کی طرف جو ہے نا یہ امانتیں ان کی طرف یہ اور اس کے بعد اس کی ایک بقاعدہ ہدایت دی ہے آگے چل کے سورہ جو ہے نا شورہ کے اندر وہاں کہا گیا کہ امرو ہم شورہ بینہ ہوں کہ تمہارے جو معاملات ہیں حکومتی معاملات سیاسی معاملات ہیں وہ آپ اس میں صلاح مشرف پہ مبنی ہوں گے تو یہ کنسسٹنسی جو ہے نا آپ کو شروع سے آخر تک ملے گی یہاں پہ بھی یہی کہا کہ جو حکمرانوں کا جو معاملہ ہے یہ قوموں کے حوالے ہم کرتے ہیں اور قوموں کے حوالے جو ہے نا ہم تمہیں جو ہے نا پوری قوم کو بادشاہ بنایا ہے یعنی وہ قرآنی دی ہے وَآَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِعَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ چیز دی ہے جو ہم نے کسی اور قوم کو نہیں دی یہ کیا چیز ہے جو نہیں دی یہ شہادتِ حق کی ذمہ داری ہے یہ تجربہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا یہ بڑی امپورٹن بات ہے جب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دی دنیا کسی اور کوئی چیز نہیں دی یعنی گویا کہ جس طرح نبیوں میں سے پہلے نبی کون سے ہیں حضرتِ آدمِ الْاِسْلَامِ ہیں رسولوں میں سے پہلے رسول کون سے ہیں حضرتِ نوحِ الْاِسْلَامِ ہیں اور قوم کو جب ایک خاص منصر پر اٹھایا گیا سب سے پہلے کس کو اٹھایا گیا بنی اسرائیل کو اٹھایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل کا یہ خاص اٹھانے کا جو تصور ہے اس کو اگر جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو پیچھے جو ہے نا آیہ نمبر سورہ آلِ عمران میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں یعنی خاص سٹیٹس کیا ہے کہ جس طرح ہم رسول اٹھاتے ہیں نبی اٹھاتے ہیں ہم قوموں کو بھی اٹھاتے ہیں یعنی ایک سٹیٹس ہم رسول کو دیتے ہیں ایک سٹیٹس ہم نبی کو دیتے ہیں ایک اس طرح کا سٹیٹس یعنی خاص سٹیٹس جو ہے قوموں کو بھی دیتے ہیں کسی سٹیج پر یہ بنی اسرائیل کو دیا اور اب جو ہے نا بنی اسرائیل کو دیا ہے تو یہ جو سٹیٹس ہے کہ خاص سٹیٹس دینا ہے یعنی اس طرح کا نبیوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ سٹیٹس شہادت حق کا سٹیٹس ہے یہ سٹیٹس جو ہے ہے پنی اسماعیل کو بھی ملا ہے یہ کہاں ملا ہے یہ سورہ بکرہ کی آئین نمبر جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں وہاں پہ یہ کہا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَتَلِّ تَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ یعنی یہ یہاں پہ سٹیٹس شہادتِ حق کا مل گیا یہاں پہ خاص بات ہے سورہ بکرہ کے اندر کہ اب یہ جو سٹیٹس ہے اب اس میں نبی نہیں آئیں گے رسول ایک ہی آگیا ہے بس اور اب اس کے بعد دنیا کے درمیان انسانوں کے درمیان اور اس رسول کے درمیان کس کی حیثیت ہے یہ تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے یہ بھی سورہ بکرہ کے اندر بڑا اہم ایک سٹل پوائنٹ تھا کہ اب جو ہے کوئی اور نبی نہیں آئے گا وہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان نبیوں کا سسلہ جاری ساری رہے گا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے جب یہ کہ خاص شہاتیہ کی ذمہ داری ساتھ دی ساتھ ہی بتا دیا کہ باست ایک رسول ہے اور اس کے بعد یہ کام جو ہے نا اگلا کام کس نے کرنا ہے نبی نہیں آنے یہ اگلا کام تم نے خود کرنا ہے تو یہ پہلو بھی جو ہے نا وہ سامنے رہیں چاہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ نقاط سامنے آتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ چیز سامنے آتی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بہا کے اس کے بعد یا قوم بدخل الارض المقدس اللہ تھی آجیس نہیں پائیں گے کیا بہت سے اس پر اگر رفعہ تم کر دیتے ہیں ٹائم ہے تھوڑا سا اچھا اے میری قوم کے لوگو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو کہ اللہ تعالی کی ذات میں تمہارے لیے لکھ دی ہے جو کہ تمہارے لیے لکھ دی ہے وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ عَدْبَارِكُمْ فَتَنْكَلْيُّ خَاسِرِينَ اور اس کے بعد تمہیں اپنے پیٹ پھیر کے واپس نہیں چلے جانا پیٹ پھیر کے واپس نہیں چلے جانا دوبار یعنی پیٹ کو کہتے ہیں تَرْتَدُّ مطلب یہ ہے کہ مو مڑا پیچھے چلے گئے اور یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اعتداد مرتد یعنی مڑ جانا واپس چلے جانا وہی لفظ ہے فَتَنْكَلْيُّ خَاسِرِينَ اگر تم واپس مڑ جاتے ہو تو اس کے بعد تمہیں کیا ہوگا تم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اچھا اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ یہ کونسی مقدس سرزمین ہے جس میں یہ داخل ہونا ہے یعنی پہلے کیا ہوا پہلے ان کی ایک سٹیٹس ہے جو بتایا جا رہا ہے تمہیں بہت بڑی نعمت دیئی ہے یہی بات ہے نی بہت بڑی نعمت دیئی ہے نعمت کیا ہے تمہارے درمیان نبیوں کے بیجا ہے تمہارے درمیان بادشاہوں کا سلسلہ جانا شروع کیا ہے لیکن یہ دو فیچر کب تا رہے پہلے فیچر فیچر ہے نا یعنی ایک نعمت ہے نا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک نعمت کا اظہار ہو رہا ہے فیچر کے بارے میں اور تمہیں وہ کچھ دیا جا رہا ہے جو تمہیں کسی اور کو نہیں دیا یہ چیز کو سامنے رکھو سامنے رکھنے کے بعد یہ کیا ہے بڑی امپورٹن چیز ہے تمہیں ایک سٹیٹس دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کچھ ذمہ داریاں جو ادا کرنی ہے پہلی ذمہ داری کیا ہے یہاں اتائی جا رہی ہے سرزمی میں داخل ہو جاؤ یعنی ذمہ داری کے ساتھ ہی اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے یعنی ہوتا کہ میں چہیتہ بن گیا ہوں میں اب ناؤلہ ہو گیا ہوں یا میں چہیتہ محبوب بن گیا ہوں نہیں اس کے بعد اگلے لمحے تمہیں میدان میں اتار دیا جاتا ہے آو ذرا میدان میں اور میدان میں آو اب کتال کرو اور جہاد کرو اور اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ یہ عرض مقدس کیوں کہا گیا اگر آپ یاد ہوگا مکی صورتوں میں پڑھتے ہوئے جو ہے نا جب فیرون کے سامنے جب بات رکھی تھی نوس علیہ السلام نے تو دو چیزیں رکھی تھی ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس جانے ہیں دو اور ایک یہ کہ ناکہ دعوت کو فکر کر لو یہ ظاہر ہے کہ اگلے لمحے نہیں ہو گیا ٹائم لگا ہے یعنی یہ بڑی کلائرٹی کے ساتھ تھا کہ یہ انہوں نے واپس جانا ہے اس جگہ جانا ہے یہاں سے یہ آئے تھے کہاں سے آئے تھے کنان سے آئے تھے یوسو علیہ السلام کے دور میں ٹیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک ٹائم گزر گیا ہے یوسو علیہ السلام سے وہاں نکل جانے کے بعد کئی سو سال پانچ سو سال کا ہے بائبل کے مطابق جو ناکہ قریبا ٹائم تو یہ وقت گزر گیا ہے اس وقت میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ جو علاقہ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو بسایا تھا اور دوسری میں جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تھا اور تو اس میں جب یہ بسایا گیا تھا تو اس میں یہ چیز دیہ ہو گئی تھی یہ دو جگہ ہیں یہ مقدس جگہ ہیں ٹیک ہے اور ان مقدس جگہوں میں یہ اب اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کا گھر بنا جائے گا یہ توحید کے مرکز ہوں گے یہ دونے چیزیں مقدس مقامات جو انہیں ٹھائرہ گئے اور یہ کہ جب یہ مقدس مقامات تھیرا دیا گئے ہیں اب ان علاقوں میں کسی بت کی جو ہے نا پوجہ یا کسی جو ہے نا وہ شرک کی جو ہے نا یہاں پہ مداخت قبول نہیں کی جائے گی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ کہ ایک علاقہ جو ہے نا جب یہ ساتھ اس کے جو ہے نا ایک بہت اہم کنسپٹ ہے کہ جب ایک قوم کو اٹھا دیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے جس طرح بنی اسرائیل کو اٹھایا یا بنی اسرائیل کو اٹھایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بانڈریز ڈیفائن کر دی جائیں ان کا ایک مرکز بنا دیا جائے مرکز یعنی جس طرح بیت المقدس بن گیا ہے ایک مرکز اس طرح بیت اللہ جو ہیں ایک مرکز بن گیا ہے تو یہ مرکز بنا دیا جائے اس کو علاقے میں جو بانڈری ریفائن کرتی جائے اور یہ کہہ دی جائے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے اس کو میراس کا علاقہ جو پوائیبل کی ج number的 göre کے مطابق کہا جاتا ہے اس کو میراس کا علاقہ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لیے جو پھلستین کا علاقہ اور جو بنی اسرائیل کے لیے میراس کا علاقہ یعنی مکہ اور اس کے اردگرد جزیرانعب آئرے بھائیرب جو سارا اور اس میں آ جاتا ہے تو یہ میراس کا علاقہ ہے اور جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ملک ہوتے ہیں لیکن اس کو مرکز اور محور مانا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے اس کی دعوت جو ہیں اس کو قبول کریں اور لوگوں کے جو ہیں ردیہ دیکھیں اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ یہ واقعی اللہ کے بندے لوگ ہیں شہادت حق کی ذمہ داری ہو شہادت حق کی ذمہ داری کے لیے قوم کہانا ضروری ہے اور اس نعمت کہانا ضروری ہے جو آپ کے پاس موجود ہے فاترات کی صورت میں ہو یا خدا قرآن مجید کی صورت میں ہو یہ دو چیزیں قوم ہو کتاب ہو ان کے درمیان پیغمبر ہو یعنی پیغمبروں کا سلسلہ ہو یا ایک ہی پیغمبر ہو یہ چیز ہو اور ایک علاقہ ہو علاقہ کا ایک مرکز ہو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان کسی کو بھی آپ علیہ دلہ نہیں کر سکتے تو ان کا جو مرکز تھا وہ مرکز اب کسی اور کے ہاتھ میں جا چکا تھا کسی اور کے ہاتھ میں جا چکا تھا وہاں پہ جو قوم آباد تھی وہ ایک مختلف قوم آباد تھی وہاں پہ اب وہاں پہ بدپرستی عام تھی اب وہاں پہ جا کے انہوں نے حملہ کرنا تھا اس کو کیپچر کرنا تھا یہ جو کیپچر کرنا ہے حملہ کرنا ہے یہ بعض وقت یہ بھی جہاں کنفیجن پیدا ہو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ضرورت پڑی کہ وہاں لوگوں کو نکال دیا جائے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے یہ کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو معاملہ پیش آتا ہے تو وہ قوم خود مخاطب ہے مقاب فریش وہ خود مخاطب ہے اور وہ جگہ بھی جو ہے نا وہی قوم مخاطب بن گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ نہیں ہوا ان کا مرکز و محور کسی اور جگہ ہے یعنی جگہ کے لئے حوالے سے بنی اسرائیل کا مرکز و محور کسی اور جگہ ہے لیکن وہ اپنی رسالت کا کام سی اور جگہ کر رہے ہیں وہ رسالت کا کام وہاں اتمامی حجت کی صورت میں جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اتمامی حجت ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پہ آگے جا کے اپنے مرکز و محور کی طرف جو ہے نا کٹھے ہو رہے ہیں یہ بات والی ہو رہی ہے نا جبکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ یہ نہیں ہوا اصل مخاطب کون تھے جگہ بھی وہی تھی مشرقین مکہ بھی جو ہے نا بنی اسماعیل تھے وہاں سے مدینہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور اس جگہ پہ جو ہے نا وہ علاقہ اور قرآن مجید نے اس کو بھی اسی انگل سے پیش کیا ہے کہ تم سورہ توبہ میں اب یہاں پہ کوئی مشرق آباد نہیں ہو سکتا اور وہی صورتحال یہاں پہ ہے جن کو ذمہ داری دی جاری ہے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں پہ وہی کام کرنا ہے اب اصل جو چیز جو معاملات بنی اسرائیل کے ہیں وہی معاملات بنی اسرائیل ساری بنی اسرائیل کے ہیں جو احکامات ان کے حوالے سے آتے ہیں وہ ہم ان کو آٹومیٹیکلی سمجھیں گے کہ یہ کون سے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ مطلق ہے اور اگر بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی خاص چیز آ جاتی ہے تو ہم یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہی معاملات بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں تو یہ تو چیز واضح ہے کہ جب سورہ بکرا میں ہم نے پڑھا سورہ بکرا میں ہم نے کیا پڑھا تھا میں آپ کو وہاں پہ بھی لے جاتا ہوں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں سورہ بکرا کے اندر تو وہاں پہ جو مسلمانوں کو ٹارگٹ دیا تھا سورہ بکرا کے اندر کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں یہ جو لفظ آ گیا تھا دین سارا کے سارا اللہ کے لیے ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے جب ہم نے اس وقت اس آیت کو پڑھا تھا تو اس کو سورہ توبہ میں جا کے کھولا ہے کہ دین سارا سارا اللہ کے لیے ہو جائے اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو مشرقین جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے یا وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ علاقہ چھوڑ جائیں یہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو سورہ توبہ میں جا کے دیان کیا ہے اور اہل کتاب کے لیے کیا تھا اہل کتاب کے لیے تھا کہ وہ زیردست یہ یقون الدین اللہ کی جہاں قرآن مجید خودہ کے سورہ توبہ میں جا کے یہ بتا دے گا یہی صورتحال ان کے ساتھ یہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو انہوں نے بھی بیسکلی یہی کام کرنا تھا جا کے وہاں پہ کہ رسالت کہاں پہ جہاں تمامی خجت ہوا وہ مصر میں ہوا اس کی بنیاد پہ آکے انہوں نے ادھر اپنا سینٹر جہاں کرنا ہے اور اس سے ان کو نکال دینا ہے اس علاقے سے یا تو وہ اسلام قبول کرلیں ظاہرہ دعوت ان کو پیش کی جائے گی اسلام قبول کرلیں اگر نہیں کرتے جنگ کرتے ہیں تو تہتے گو جائیں گے یا تیسا راستان کے لیے جو نادا کا خالی کر دیں تو وہاں پہ شرق کی حکومت نہیں ہو سکتی یعنی یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی بنی اسماعیل سے معلوم ہوئی اس کی بنیاد پہ ہم نے اس کو اپلائی کر دیا کس پہ جا کے بنی اسماعیل کے لیے کر دیا اور اگر ہم بائبل میں جا کے پڑھیں تو وہاں پہ بھی یہی قانون ہے وہاں پہ بھی یہی قانون ہے یعنی جو چیزیں بنی اسماعیل کے لیے ہوتی ہیں آٹومیٹیکل ہم کس کے لیے سمجھ لیتے ہیں بنی اسماعیل کے لیے سمجھ لیے پائی جاتا ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا سکتی یہ صرف اور صرف اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود حکم دے خود حکم دے یہ فکر ایسے ہی ہے جیسے حکم دیا جاتا ہے کسی علاقہ کو زلزلہ آ گیا خزرتی افات آ گئیں وہاں طفان آ گیا وادیاں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں علاقہ خالی ہو جاتے ہیں فیصلہ کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے تو یہ فیصلہ کہ دنیا کے اندر کسی کا علاقہ خالی کروانا ہے حکومتیں ختم کرنی ہیں تو یہ کسی افراد یا قوم کو نید جانا یہ چیز سوپی جا سکتی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرے گی اور وہ خود بتائے گی کہ یہ کام کس نائیت کا ہے یہ قطب اللہ اللہ کا یہ معاملہ یہ معاملہ ہے جس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹ ہے سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ اس کو ہم نے اگر سمجھنا ہے تو سورہ کف میں جا کے جو ہے نا جو وہاں پہ حضر علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے وہ چیزوں کو جو ہے نا کچھ معاملات ہیں یعنی انہوں نے سراغ کر دیا کسی کشتی میں سراغ کر دیا یا جو ہے نا دیوار جو ہے نا وہ صدی کر دی یا جو ہے نا کسی بچے کو قتل کر دیا تو جو عام انسانی اخلاقیات ہیں ہم وہی کام کریں گے جو مصر علیہ السلام نے وہاں پہ کیا ہے وہ وہاں پہ فنگر ریز کر رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کیا یہ تو نہیں کرنا چاہیئے تھا آخر میں حضر علیہ السلام کیا بتاتے ہیں اللہ کے فریشتے ہیں کیا بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہے تو چیز واضح ہو گئی اب وہاں پہ ہمارے دل مطمئن ہو گئی یعنی انسانی اخلاقیات جو ہے وہ کہاں کام کرے گی ہم ہمیشہ جو ہے نا مصر علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے جو انسانی اخلاقیات کا معاملہ ہے وہ اس کو جو ہمیشہ اسی طریقے سے دیکھیں گے لیکن جب اللہ کی ذات کسی چیز کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ میں نے علاقہ خالی کرنا ہے تو پھر اس کو انسانی اخلاقیات کے زیرے تحت نہیں دیکھیں میری واضح ہوئی نا یہ چیزیں ہیں جو چیزیں واضح رہنی چاہیے اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے یعنی جو تمہیں سونپا جا رہے نہیں کرتے اور تم پیٹ پھر کے واپس چلے جاتے ہو تو یاد رکھنا کہ یہ خسارہ ہے یہ وہی خسارہ ہے کہ تم فراؤن کی کلامی میں زندگی گزار کے آئے ہو سہرا میں جو ہے نا تم زندگی گزار رہے ہو تمہاری ساری نیمتیں تم سے چھن جائیں گی جو کچھ بھی ابھی تمہیں مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ چھن جائے گا چھن جائے گا اور اس کے بعد اسی سہرا میں جو ہے نا تم مرمٹ جاؤ گے اسی سہرا میں تمہاری ہڈیاں جو ہے نا دفن ہو جائیں گی لیکن یہ کام نہ کیا تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے لیکن اگلے پر اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس کو ہم اگری درہا کریں پڑھیں گے مزا آگئے چلیں سوال ہو تو میں حاضر ہوں آمیر صاحب جی ایک منٹ ذرا پچھلی دفعہ جو ہے نا آپ کو ایک سوال جو ہے نا اپنے بیجا تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ہے نا آج اسی کے ساتھ جو ہے نا جو آج موجودہ بحث ہوئی ہے اسی میں ریکھ لیتا ہوں آمیر بھائی نے جو ہے نا پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا کہ جو قومیں جو ہے نا موجودہ دور میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ آگے ہیں مسلمانوں سے تو کیا ہم یہ سمجھیں یہ بڑا جنور سوال بنتا ہے یہ عمومی طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے اپنے اخلاقی طور پر علمی طور پر بہت پیچھے ہیں تو وہ جو قومیں آگے بڑھ گئی ہیں کیا وہ حق پہ ہیں تو یہ حق اور سچ کا فیصلہ تو جہنے ظاہرہ کے زمین پر اگر کرنا ہے تو کتابوں کی روشنی میں کریں گے یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذاتھ جہنے وہ کر دے گی یہ جو قانون ہے یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے زیرے تحت آتا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ والا جو قانون ہے جو قوموں کے روجو زوال کا قانون ہے استاذ محترم کی کتاب میزان میں ہے اس کو عزل و نصب کا آپ کے سامنے شیئر کیا ہوا ہے عزل و نصب کا قانون کہلاتا ہے یہ قانون کیا ہے یہ قانون یہ ہے کہ دنیا میں بھی بعض قومیں جو ہے نا صرف راضی کے مقام پہ آ جاتی ہیں دنیاوی لحاظ سے جب آ جاتی ہیں تو وہ کس بنیاد پہ آتی ہیں قرآن مجید کے مطابق یہ کہتا ہے کہ وہ جو انسانوں کے اندر اخلاقیات پائی جاتی ہیں یا انسانی علوم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آگے آتی ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں اور جس طرح سنت و حرفت میں مطلب انڈسٹری میں ایکنومکس میں اور دوسری جو ہے نا منفیکچرنگ میں قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں اور یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے یہ مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں کچھ قومیں جو ہے نا وہ اب دیکھیں کہ کمپیٹر سائنس میں آگے نکل جاتی ہیں انویشن میں آگے نکل جاتی ہیں آج کی دنیا میں انویشن جو ہے نا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے آئی ٹی کی ہر انویشن جو ہے نا وہاں سے آ رہی ہے اس کے بعد منفیکچرنگ میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا سب سے آگے نکلا ہوا ہے اب کمپیٹر سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک مین پاورڈ جو ہے نا دنیا کو دے رہا ہے تو قوموں کے اندر بھی اس طرح چیزیں جو ہے نا تبدیل ہوتی رہتی ہیں یہ جو چیزیں جب قوموں کو مل جاتی ہیں تو یہ کب تک رہتی ہیں جب تک جو ہے نا اس کا حق ادا کرتی رہتی ہیں یعنی انسانی عام اخلاقیات کا جو تصور ہے وہ بھی اور پلس جو علم ہوتا ہے انسانوں کے پاس سائنس کا ہو کوئی بھی ایکس بائی زیڈ ہو جب تک ان کے ہاتھ میں رہتا ہے یعنی جب تک جو ہے نا وہ اس میں اپنی دنیا سے آگے وہ رہتے ہیں تو وہ قوموں کے آگے اس کا جو ہے نا آتا رہتا ہے لیکن زوال کا بات آتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بی انفسہم و اذا راد اللہ بقومن سو ان فلا مرد لہو و ما لہم من دون اللہ موال اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے ساتھ معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا یعنی قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنے رویہ میں تبدیلی نہ کر لے اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ڈر سکتی یہ بھی قانون ہے یہ نہیں ہے کہ چاہنے کہ اللہ طرح کی زیادہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کا فیصلہ بھی انسانوں نے کرنا آتا ہے کہ اگر وہ اخلاقیات میں اخلاقیات میں ظاہر ہے کہ آپ ان کو جو کچھ مارجی کہہ لیں یعنی مسلمانوں کی اخلاقیات کے حوالے سے آپ جو مارجی کہہ لیں لیکن دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اخلاقیات ان کے اندر موجود ہے اس لئے تو وہ جو ہے نا آگے ہیں ادروائز جو ہے نا وہ نہیں کرتا ان کے پاس علم ہے سائنس ہے انڈسٹری ہے منفیکچرنگ ہے سب کچھ ہے اس کی وجہ سے وہ آگے ہیں اور اس کا تعلق کوئی اس چیز سے نہیں ہے کہ حق اور باطل کا معاملہ کیا جائیں حق اور باطل جو ہے نا ایسے ہی جو سمجھ لیں ایک دوسری آنگل سے اس کو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کو ایک خاص جو ہے نا سام دے دیا گیا ہے کہ تم نے ایکسل کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے یہ خاص ذمہ داری ہے اب یہ جو ہے نا یہ خاص ایڈیا تمہارا رہے گا اگر تم اس کے اندر ایکسل کرو گے تو بہت آگے نہیں کوجہ ہوگی یعنی دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دو گے سامنے رہنی چاہیے یہ دو چیزیں الاد الادہ ہیں ان کو دونوں کو نکس اپنی کرنا چاہیے لیکن تو نوارد بابا لکھے اللہ تعالی نے ان کو افس آنی دیکھتا یہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھنا تو میں اس کو ہینٹر کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جب جب مسلمانوں نے بھی قرآن کی طرف اور دین کی طرف رجوع کیا ہے بحثیت قوم اور خاص طور پر جو نا عربوں نے اس کا نتیجہ نکلا ہے پچھلے جو ہے نا سو سال پہلے کیا ہوا ہے یعنی پورا یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کے حکومت کر رہا تھا مسلمان دنیا میں آکے لیکن مکہ نہیں پہنچ سکا اللہ نے بچائے رکھا وہ جو ہم پیچھے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالی کی ذات جو نا بچائے رکھتی ہے دشمنوں سے سعودیہ کو جو نا بچائے رکھا اس کی وجہ کیا تھی وہاں ایک تحریک جو نا سوکت اٹھی ہوئی تھی جس کو عبدالوحاب نجدی کہہ لیں جو مرضی ان کو کہہ لیں لیکن بہراب جو نا مسلمان تھے اور جب تک جو ہے نا ان کے اندر وہ ایک چمک رہی خاص طرح کی ایک چمک رہی دین کی حوالے سے اور اللہ تعالی کی ذات نے بھی پھر ان کو نوازا ہے ٹک تھٹ نوازا ہے یہ چیز جو نا سامنے رہنی چاہیے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا ہے پتہ نہیں کہوں در کیا نا یہ آتا ہے یہ چیزیں جو ہ Onionستامنے رہنی چاہیے جی آپ وال가는 پیج آپ نے شیر کیا ہوئے سکرین پر سے جی جی میں آپ کو لائنک بری دوں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں ولی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم اسلام اللہ مجھے شکریہ شکریہ